اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاح فاغسلوا وجوہکم اے ایمان والو جب کبھی بھی تم نماز کی طرف کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو چہرہ جہاں سے مات ہے کہ بال عموماً جمتے ہیں اس سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لوہ سے لے کر دوسرے کان کی لوہ تاں تو یہ پہلی چیز ارشاد فرمائیے کہ اپنے چہروں کو دھو لیا کرو وَأَيْدِيَكُمْ اور اپنے ہاتھوں کو عربی زبان میں ید کا لفظ جو ہے وہ شولڈر سے لے کر پورے ہاتھ پر بولا جاتا ہے تو اس لیے ساتھ ہی منشن کر دی اس کی باؤنڈریز بھی وَأَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقْ اور اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو کونیوں تک تک کا مطلب ہے کہ کونی بھی بیچ میں شامل ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ اسلامباد سے جہلم تک کا سفر تو جہلم بھی اس میں شامل ہوگا جہلم میں پہنچیں گے تو تبھی سفر مکمل ہوگا تو کونیوں کو بھی دھو لیا کرو دو چیزیں وَمْسَحُو بِرُؤُسِكُمْ اور مسا کر لیا کرو اپنے سروں کا اب اس میں متلکن سر کا ذکر آیا تو پورے سر کا مسا ہے وہ انشاءاللہ بخاری اور مسلم کی متفقہ لے احادیث کی روشنی میں میں آگے بیان بھی کر دوں گا وَأَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَئِينَ اور پاؤں کو ٹخنوں تک کیا کرنا ہے اگر ترتیب میں دیکھیں تو اس کا مطلب یہی ڈریکٹ بن رہا ہے کہ پاؤں کو ٹخنوں تک مسا کر لو لیکن عربی لنگویسٹک کے اعتبار سے یہ ترجمہ خلط ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بِرُؤُسِكُمْ کی جو بے آرہی ہے بَا جس کو عربی میں کہتے ہیں تو یہ آگے جتنے الفاظ آئیں گے اس کو زیر دے گی اگر اس کے تحت ہوں گے تو اگر آیت یہ ہوتی بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ تو پھر ترجمہ یہ بنتا کہ مسا کرو اپنے سروں کا اور اپنے پاؤں کا بھی لیکن یہاں آیا ہے وَأَرْجُلَكُمْ زبر آگیا اس کی مثال قرآن پاک میں سورة النساء کی آیت نمبر 136 ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رُسُولِهِ دیکھیں ساری زیر آرہی ہے بِاللَّهِ اللہ کے ساتھ با آئی تو ہا کے نیچے زیر آئی تو آگے وَرَسُولِهِ وَرَسُولَهُ لفظ ہوتا ہے لیکن رسولِهِ علام کی جو زیر ہے وہ اس کی وجہ سے بنی ہے بَا کی وجہ سے لیکن یہاں کیا ہے بِرُعُوسِكُمْ وَأَرْجُولَكُمْ جس طرح پیچھے آیا تھا وَأَيْدِيَاكُمْ الَلْمَرَافِقُ تو یہاں آیا وَأَرْجُولَكُمْ الَلْكَعْبَيْنِ اور پاؤں کو دھولیا کرو ٹکنوں تک اور ٹکنے بیس میں شامل ہے تو اس میں اہلِ تشیعوں کا جو ہمارے بھائیوں کا اختلاف ہے وہ اس کا ڈریک ترجمہ کرتے ہیں اور وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ قرآن پاک کی جو اس وقت ہمارے پاس قرآن مصف کی شکل میں موجود ہے جس پہ پوری امت کا اہلِ سنت اور اہلِ تشیعوں دونوں کا اجمع ہے اس میں قرآن یہی ہے اَرْجُولَكُمْ اس کا ترجمہ ان کے نزدیک بھی یہی بنتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک چونکہ سات قرآن میں نازل ہوا اور ہم بھی مانتے ہیں اس بات کو بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک قرآن کے اندر اَرْجُولِكُمْ بھی ہے تو بلکل ہے اہلِ سنت کی قرآن میں بھی اَرْجُولِكُمْ ہے لیکن وہ موزوں اور جرابوں پر مسئے کے اعتبار سے ہیں باقی قرآن پاک کا جو اس وقت مصحف موجود ہے اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے بلکل امانداری کے ساتھ اور میرے بارے میں تو کوئی بدگمانی سوالے سے کر نہیں سکتا میں تو پوری امت کے معاملات کو ساتھ لے کر چلتا ہوں پوری علاوہ بسیرت اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے کہ پاؤں کو دھولیا کرو ٹخنوں تک لیکن اس میں ایک تابعی کا میں نے بتایا تھا پچھلی دفعہ بھی کہ سیدنا اکرمہ جو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگر تھے ان سے المصنف ابن عبی شہبہ میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق ایک سو اٹھکتر نمبر اثر ہے کہ وہ پاؤں کا مساہی کیا کرتے تھے اور اسی کی طرف لوگوں کو قائل کرتے تھے لیکن بات وہی ہے کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نمبردوان کی اجماع کی مخالفت نہ ہو اس وقت تک ہی تابعی کا کول ایکسیپٹیبل ہوگا ادروائز ان کا اجتہادی ذاتی مسئلہ ہے وہ امت کے لیے ماننا ضروری نہیں ہے تو اپنے پاؤں کو دھو ٹخنوں سمیت ٹخنوں تک اب مزہ کی بات یہ ہے کہ اہل تشیع بھائی بھی نیچرلی اس بات کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں کہ پاؤں کو دھونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ وضو کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ پاؤں پہلے آ کے دھوتے ہیں ان سے اگر پوچھیں تو وہ کہتے ہیں یہ وضو کا حصہ نہیں ہے ہم ویسے پاؤں گندے ہوئے ہوتے ہیں تو دھوتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ نیچر کے قریب ہے کہ پاؤں کو خالی مسا کرنے سے گزارا نہیں چلے گا پاؤں پہ مٹی بڑی لگتی ہے تو وہ بھی یہ بات مانتے ہیں اس بات پر کہ وہ آ کر وضو سے پہلے پاؤں دھوتے ہیں اور ہمارے اہل سنت بھائی جو ہیں وہ کام علمی کی طرح سے کہتے ہیں یہ پہلے پیر دھون دے نہیں وہ پاؤں نہیں دھوتے وہ پہلے پاؤں ویسے صاف کر رہے ہوتے ہیں وضو کے حصے کے طور پر نہیں لیکن یہ بات میچرلی ان کو بھی سمجھ آ چکی ہے کہ پاؤں دھوئے بغیر چارہ نہیں ہے ورنہ مٹی اترے گی نہیں خالی مسا کرنے سے تو الحمدللہ اہل تشیعوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو پاؤں دھونے کے قائل ہیں اہل تشیعوں کا ایک فرقہ جو ہے اس وقت شام کے اندر جس کو زیدیہ کہتے ہیں وہ وضو میں پاؤں دھونے کے قائل ہیں اور میں نے بتایا تھا کہ جو ساکب اکبر صاحب نے کتاب لکھی ہے پاکستان کے دینی مسالک اس میں تمام جو مقاتب فکر ہیں ان کے علماء کے انٹرویوز کر کے ان کے عقائد لکھے ہیں اس میں جو اہل تشیعوں کے انڈروں نے لکھ دیا ہے کہ اہل تشیعوں کا ایک گروہ جو ہے جو زیدیہ ہے جو امام زید کو مانتا ہے اپنا امام ایمائل بیعت میں سے تو وہ پاؤں دھونے کا قائل ہے لہٰذا یہ کسی حد تک چیز زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے اس حوالے سے وَإِن كُمْ تُمْ جُنُوبًاً فَتَّحَرُو اور اگر تم جنوبی ہو جاؤ تم پر غسل فرض ہو جائے تو تحارت حاصل کر لیے کرو وَإِن كُمْ تُمْ مَرْضًا اور اگر تم مریض ہو یہ کیٹسٹروفی کنڈیشن آ سکتی ہے کہ مریض ہو اَوْ عَلَى سَفَرِنْ یا سَفَرْ پر ہو اَوْ جَاءَ أَحَدُمْ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِدْ یا تم میں سے کوئی شخص نچری جگہ سے آیا ہے یعنی قضائے حاجت کرنے کے بعد آیا ہے اور یعنی اس نے نماز پڑھنی ہے تو اس کے لئے بزو ویسے قضائے حاجت کر کے بزو کرنا ضروری نہیں ہے نماز کے لئے ان کنڈیشنز کے ساتھ ہے یا مریض ہے یا سفر پر ہے یا پھر وہ جو ہے وہ قضائے حاجت کر کے آیا استنجا کر کے آیا اَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَا یا اپنی عورتوں کو چھو لیا مراد یہ کہ ان کے ساتھ صحبت کی تو اس کی وجہ سے بھی غسل ہو گیا فرض فَلَمْتَجِدُوا مَاعَا اور وہ پھر پانی نہ پائے تو کیا کرے فَتَيَمَّمُ سَعِيدًا طَيِّبًا تو وہ پاک ساف مٹی کے ساتھ تَيَممُ کر لے اور کیا طریقہ ساتھ ہی بتا دیا فَمْسَحُبِ وَجُوْحِكُمْ چہرہ اپنے چہروں کا مسا کر لو یعنی مٹی پر مارا اور چہرے کا مسا آگے انشاءاللہ ڈیٹیل میں میں حدیث کے ساتھ پورا طریقہ بھی بتاؤں گا وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ اور اپنے ہاتھوں کو بھی مٹی کے ساتھ مساکہ پڑھیں اب ید کا لفظ پورے اس بازو پر بولا جاتا ہے لیکن احادیث کا اسلوب یہی بتا رہا ہے کہ یہاں اب ید سے مراد جو ہے وہ کلائی تک ہاتھ ہے البتہ میں نے بتایا تھا کہ ایک تابعی ایسے ہیں امام ابن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ المتوفہ 124 حجری جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں ان سے صحیح سند سے المصنف ابن ابی شہبہ میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 1684 نمبر اثر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تیمم کے لیے دو ضربیں ہیں پہلی ضرب جو ہے چہرے کے مسے کے لیے اور دوسری ضرب زرعین کے لیے تو زرع عربی زمان میں یہ درمیانی انگلی کی نوک سے لے کر کونی تک کو کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پورا یہ مسا کیا جائے اور ایک حدیث میں مار بن یاسر سے ملتا ہے کہ وہ یہاں تک مسا کرتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تعلیم فرمایا ہوا ہے صحیح بخاری اور مسلم میں وہ صرف کلائی تک ہی ہے وہ انشاءاللہ جب احادیث آئیں گی تو میں بتا دوں گا اب مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن پاک اپنی آیات کی خود حفاظت کرتا ہے یہیں آگیا ہے آپ دیکھ لیں فم سحوب بی وجوہیکم با آگئی تو وجوہیکم آیا وَأَيْدِيْكُم اب اَيْدِيَاكُم نہیں آیا تو یہ دیکھیں کہ ساتھ ہی یہ زیر اس کو بھی مل گئی تو یہ بات اس چیز کا ثبوت ہے جو میں نے بتایا تھا کہ ارجولیکم ہونا چاہیے تھا ارجولاکم نہیں تو یہ اگلی ہی اس کے ساتھ والے پورشن میں بی وجوہیکم وَأَيْدِيْكُم اَيْدِيَاكُم نہیں آیا جس طرح اوپر آیا تھا وَأَيْدِيَاكُم اللہ تعالی نہیں چاہتا تمہارے لیے کوئی حرج کوئی تنگی نہیں چاہتا تمہارے لیے تمہیں آسانی دی ہے ماذا اللہ تعالیٰ کسی کوئی شریعت کی پمندیوں میں جگڑ کر خوشی محسوس نہیں کرتا کہ لپو ان پانی جیتوں مرضی نہیں پانی نہیں ملا تو تیمم کر لو وضو کے لیے بھی وہی تیمم کا طریقہ بلکہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے لِيُتَخْ لِيُتَخْ ہِرَكُم کہ وہ تمہیں پاک صاف کر دے وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ اور تم پر نعمت تمام کر دے عَلَيْكُم تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو تو یہ الحمدللہ سورة المائدہ کی آیت نمبر چھے کے اندر تین بڑے بڑے احکام کا ذکر آیا وضو کا غسل کا اور تیمم کا اور ساتھ استنجے کا بھی ذکر آ گیا اب آجائیے احادیث کی طرف تو اس میں اسلامی فلسفے کے اعتبار سے جو اسلامی شریعت کا فلسفہ ہے تحارت کا اس میں ٹاپ آف دا لسٹ یہ حدیث شریف ہے جو صحیح مسلم میں کتاب التحارہ چپٹر کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق پانچ سو چونتیس نمبر حدیث ہے پہلی حدیث ہے تحارت کے چپٹر میں کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکتہور شطر الایمان صفائی نصف ایمان ہے ایمان کا آدھا حصہ صفائی ہے اس حدیث سے دو پوائنٹس بلکل کلیر ہوتے ہیں پوائنٹ نمبر ون یہ کہ اسلام کی اکثر عبادات جو ہے جیسے نماز ہو گیا اسی طریقے سے حج ہو گیا یا نماز کی جتنی فارمز ہیں یہ ڈپینڈ کرتی ہیں صفائی کے اوپر تو اصل جو عبادات ہے چونکہ صفائی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے اس لیے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا اور پوائنٹ نمبر ٹو یہ پتا چلا کہ صفائی جو عمل ہے یہ ایمان کا حصہ ہے لہٰذا جو مرجیہ کا عقیدہ ہے جو کافی حد تک ہنفیوں کے اندر بھی آیا اور خود شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ المتوفہ پانٹ سو اکسٹھ ہجری کو انہوں نے غنیت و طالبین میں سارے ہنفیہ نہیں ہنفیہ غصانیہ کو اہلِ بیدت فرقوں میں شمار کیا ہے جو بہتر فرقیں انہوں نے اہلِ بیدت کے گنوائے ہیں اس میں لکھا ہے ہنفیہ غصانیہ اور ان پر تحمت یہی لگی ہے اور وہ حقیقت ہے کہ وہ مرجیہ ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آمار ایمان کا حصہ نہیں اور اس حدیث میں واضح طور پر آ گیا کہ تحارت کا عمل جو ہے یہ ایمان آدھا ایمان ہے لہٰذا اہلِ سنت کا جو عقیدہ ہے وہ ایمان تین چیزوں کا نام ہے تین چیزوں کا مجموعہ نمبر ایک اقرارم باللسان اپنی زبان سے اقرار کرنا نمبر دو تصدیقم بالقلب اور اپنے دل کے ذریعے بھی اس کی تصدیق کرنا ایمان کی اور نمبر تین عملم بالجوارے اپنے آمال کے ذریعے عمل بھی کرنا اسی لئے وہ حدیث آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کتاب الایمان میں کہ بندے کے ایمان اور کفر کے درمیان فرق نماز نماز بھی عمل ہے تو اس سے یہ پتا چلا کہ جو اہلِ سنت کا جو الحمدللہ عقیدہ این حدیث کے مطابق ہے اب تحارت کی احکام کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے دو ٹرمنالو جیس سمجھ لیجئے جو فقہ کی اس طرح فقہ کو ہم مانتے ہیں الحمدللہ فقہ عربی میں کہتے ہیں true understanding کسی چیز کی اس کو کہتے ہیں فقہ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پورا چیکٹر باندھا ہے جس کی ہیڈنگ یہی ہے کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فقہ اتا فرما دیتا ہے اور نیچے حدیث لے کے آئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فقہ یہ جس کا آخری ٹکڑا پکڑ کے تو وہ معاملہ کیا اللہ تعالی دیتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے ہیں وہ کیا چیز تقسیم کرتے ہیں دین تو یہ آدھے حصہ اس کا کوٹ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ اتا فرماتا ہے دین کا علم اور میں تقسیم کرنے والا ہوں اور یقینا الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی دین ہم تک پہنچا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دین ہم تک پوچھا ہے اس کے بعد صحابہ اکرام اور عمر دوان یہ صدقے وہ والا نہیں ہیں جو پنجابی میں استعمال ہوتا ہے یہ صدقے سے مراد یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے ان کے وسیلے سے تو یہ دو ٹرمز فق کی سمجھ لیجئے علم القلام کی کہہ لیں فق کی کہہ لیں اور میں نے اس پہ ایک پوری گفتگو کیا ہے ایک گھنٹے کی علم القلام کے اوپر مسئلہ نمبر اکتالیس کے نام سے وہ اپنی نویت کی ایک منفرد ترین گفتگو ہے الحمدللہ وہ ضرور سنے نور من نور اللہ کا عقیدہ اور اس کے بارے میں اس کی کون سی چیزیں درست ہیں اور کس چیز کو ہم غلط کہیں گے اسی طریقے سے وحدد الوجود اور علم القلام کی حوالے سے تو علم القلام کی ٹرمز استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں اگر وہ کتاب و سنن سے ٹکرائے نہ بعض اوقات وہ غلط بھی ہو سکتی ہیں تو لہٰذا یہ فق کی دو ٹرمز سمجھنا ضروری ہیں اگلی چیزوں کو سمجھنے کے لیے نمبر ایک حقیقی نجاست اور نمبر دو حکمی نجاست حقیقی نجاست وہ ہے جو فیزیکل ٹینجیبل فارم میں ہمیں نظر آتی ہے پشاک پخانہ منی ودی اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں یہ فیزیکل فارم میں جو نجاستیں ہیں ان کو حقیقی نجاستیں کہتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں اور ایک حکمی نجاستیں ہیں جیسے کسی کی ہوا خارج ہوگی تو فیزیکلی تو کوئی اس کے جسم پہ گنگی نہیں لگی لیکن نماز پڑھنے کے اعتبار سے وہ شخص پاک نہیں اللہ کا حکم یہ ہے کہ وہ شخص پہلے وضو کرے پھر نماز کی طرف ہے تو حقیقتاً وہ ناپاک نہیں ہے لیکن حکمی اعتبار سے وہ ناپاک ہے اس لیے بے وضو شخص مسجد میں بیٹھ سکتا ہے اگر ناپاک ہو تو مسجد میں نہ بیٹھے ہاں جس پہ بسل فرض ہے اس کا معاملہ اذرہ حکام ڈیفرنٹ ہے لیکن وہ بھی ان معنوں میں حقیقی طور پر ناپاک نہیں ہوتا اور اس کا ثبوت کیا ہے تین حدیثیں پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے متفقوں لے حدیث ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھ پر غسل فرض ہو گیا نائٹ فال احتلام کی وجہ سے تو میں جو ہے وہ باہر نکل گیا مسجد سے راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت فرماتے ہیں مجھے ساتھ ایک جگہ لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمانے شروع کی بس اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی اور طرح متوجہ ہوئے میں چپکے سے نکلا اور جا کر غسل کر کے دوبارہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے ابو حریرہ کہاں چلے گئے تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں ارز کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں محتلم تھا مجھ پر غسل فرض تھا محتلم تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن لا ينجسو بے شک اللہ جو مومن ہے وہ کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا کبھی نجس نہیں ہوتا مومن پاک ہی رہتا ہے یعنی وہ احتلاع کی حالت میں تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں تم ناپاک نہیں تھے ورنہ تو حضور بھی اپنے حد ہوتے جا کے کیونکہ پکڑ کے لے کے گئے تھے دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ امہ آئیشہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ نہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اتقام مسجد نویم بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ شریف کی طرف اپنا جو بوریا ہے مجھے پکڑایا دروازے میں سے تو حجرہ شریف کا جو بائیں طرف جو مسجد نویم کی دیوار ابھی بھی جو روزہ شریف کے نیچے ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کا دروازہ مسجد نوی میں کھلتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر صحیح وہ پکڑایا تو سیدہ آئیشہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول میں تو حیث کی حالت میں ہوں مجھ پہ تو غسل فرض ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا کہ تیرے ہاتھوں میں تو نہیں حیث گز گیا یعنی وہ حکمی نجاست ہے حقیقی نہیں اور تیسی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متبہوں کے حدیث ہے سیدہ آئیشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں حیث کی حالت میں ہوتی تھی تو میری گود میں سر رکھ کر قرآن پاک بھی پڑا کرتے تھے اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ مؤمن یا مؤمنہ کبھی ناپاک نہیں ہوتے حکمی اعتبار سے ہوتے ہیں حقیقتا نہیں ہوتے اب تحارت کے کنٹیکسٹ میں چار چیزیں انشاءاللہ تعالی میں ایڈریس کرو گا نمبر ایک استنجا نمبر دو غزو نمبر تین غسل اور نمبر چار تیمم یہ چار چیزوں کو انشاءاللہ میں ایڈریس کروں گا تقریبا سیونٹی پرسن پورشن آج کور ہوگا باقی تھرٹی پرسن انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اپنا درست جو ہے وہ ٹائم پر مکمل کر دیں گے انشاءاللہ تو اصولی بات پہلی سمجھ لیجئے تحارت کے حوالے سے یہ بڑی اہم ترین بات ہے کہ سورت النساء کی آیت نمبر فورٹی تھری اور یہ سورت المائدہ کی آیت نمبر سکس کے تحت اور درجنوں احادیث کے تحت تحارت حاصل کرنے کے لیے بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے دو سورسز رکھے نمبر ایک پانی اور نمبر دو مٹی یا زمین کی جو جنس کہیں مٹی نہیں تو ریت اسی طرح کے سنگ ممبر یا پتھر اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتے درفت وغیرہ نہیں ہو سکتے تو یہ دو بنیادی چیزیں ہیں تحارت حاصل کرنے کے لیے لیکن پرورٹی کس کی ہے پانی کی اب پہلی چیز کی طرف آتے ہیں وہ ہے استنجا کرنا استنجا بھی عربی زبان کا لفظ ہے جب بھی کوئی شخص قضائے حاجت کرے گا تو پھر اس پر استنجا کرنا ضروری ہو جاتا ہے یہ بعض عوام کے اندر مشہور ہے کہ کسی کا وضو ٹوٹ جائے ہوا نکلنے سے تو استنجا کرنا ضروری ہے تو یہ بالکل جھوٹی بات ہے جب تک پشاب نہیں کریں گے یا پہانا اس وقت تک استنجا کرنا ضروری نہیں ہوگا تو استنجا کرنے کے جو عداب احادیث کے اندر آئے ہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین کو کسی شخصیت کی ضرورت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایچ اینڈ ایوری ٹینیس ڈیٹیل امت کو بتا کے گئے ہیں یہ جو چیزیں مشہور ہیں جی فلان نے فکر لکھ دی تو وہ جناب امت کو بتایا گیا پہلے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا یہ سب جھوٹی باتیں ہیں میں نے پیچھے دفعہ بھی ایک لطیفہ سنایا تھا کہ ایک تبلیغی جماعت کے بھائی میرے پاس آ کر رکے تو میں نے ان کو بخاری المسلم سے جب دعوت حق پیش کی تو وہ کہنے لگے جی آپ کیا قرآن عدیث کی بات کرتے ہیں قرآن عدیث میں تو وضوع کا طریقہ نہیں لکھا ہوا یہ تو امام انیفہ رحمت اللہ علیہ نے بتایا ہے میں نے کہی آپ کو کس نے بتایا ہے تو انہوں نے کہا کہ میرے چچا جان ہے پچیس سال سے تبلیغی جماعت میں انہوں نے بتایا ہے ان کو بھی ظاہر ہے ان کے علماء نے بتایا ہوگا تو ساری تبلیغی جماعت کی میں بات نہیں کر رہا لیکن عموماً یہ مس کونسیپشن موجود ہے عوام کے اندر خدا کے لیے گستاخی رسول مت بنیے محمد فرقن بین الناس صحیح بخاری کے دیز ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق اور باطل کے درمیان فرق ہے شک کریں کسی کو یہ وہم آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دھورہ دین دے کر گئے تھے جس کو بعد میں کسی شخصیت نے مکمل کیا ایسے شخص کو اپنے اسلام کے اوپر خود ہی تفکر کر لینا چاہئے ہمیں کسی پر تکفیر کرنے کی ضرورت نہیں فتوہ کفر کا لگانے کی ضرورت نہیں تو صحیح بخاری اور مسلم کی متفقوں لے حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص استنجا کرنے کے لیے ٹائلٹ میں جائے یا کسی اور جگہ پر پردے والی جگہ پر وہ حدیث میں ڈیٹیل سے ہے کہ پردے والی جگہ پر جا رہا ہے تو دعا مانگے پہلے ہی وہاں داخل ہونے سے پہلے اللہم انی اعوذ بکا من الخبوثی والخبائر عربی میں آتی ہو اردو میں مانگ لیں کہ اے اللہ شریر جنوں سے اور شریر جننیوں سے میں تیری پرہ میں آتا ہوں کیونکہ سننے سائی میں پھر ڈیٹیل اس حدیث کے ساتھ الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ان جگہوں پر شریر جنات جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اور اکثر اوقات آپ سنتے ہیں کہ لوگوں پر جن بھی چڑھ جاتے ہیں یہ بالکل حق ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے ہمیشہ نہیں ایسا ہوتا بعض اوقات وہ فراد بھی ہوتا ہے لیکن ایسے ہو بھی جاتا ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کسی ایسی جگہ پر پشاب کر دی جائے تو پہلے جو ہے یہ دعا مانگ لی جائے دوسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص پشاب کرنے کے لیے بیٹھے تو نہ قبلے کی طرف رخ کرے اور نہ پشت تیسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص استنجا کرے تو وہ اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہ چھوے بلکہ اپنی بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو چھوے اور استنجا کرے چوتھی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کرنا ہو تو کم از کم تین ڈھیلے استعمال کرو اور زیادہ بھی کرنے ہو تو تاک عدد ہوئے تو یہ بات سمجھ لیں استنجے کا معاملہ بلکل ڈیفرنٹ ہے وضور غسل اگر پانی ہے تو مٹی سے نہیں ہوگا لیکن استنجا ہے واحد چیز ہے جو مٹی سے بھی ہو جائے گی چاہے پانی موجود ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متلکن پانی کی موجودگی میں مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کرنا ثابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض اوقات مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے استنجا کرنا بھی ثابت ہے اور بعض اوقات متلکن پانی سے بھی استنجا کرنا ثابت ہے تو یہ تینوں طریقے ثابت ہیں پانچویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفقہ لئے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سے استنجا فرمایا مطلقا یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ٹیشو پیپر بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹیشو پیپر اگر استعمال کریں گے تو اس کے بعد پھر پانی سے استنجا کرنا ضروری ہوگا کیونکہ ٹیشو پیپر مٹی نہیں ہے اگر مٹی کا ڈھیلہ استعمال کر لیں تو مٹی خود ہی طہارت کر دے گی ٹیشو پیپر کے بعد پھر پانی سے استنجا کرنا ضروری ہوگا ہاں اگر مٹی کے ساتھ استنجا کی ہے تو پھر پانی سے استنجا کرنا ضروری نہیں کر لیں تو زیادہ بہتر ہے اور پسندیدہ ہے چھٹی عدیث صحیح مسلم کی ہے کہ ایک مشرق نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کا مزاق بڑھایا اور کہنے لگا کہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے پیغمبر ہیں وہ تمہیں چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتے ہیں استنجے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں تو انہوں نے کہا ہاں الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استنجا کرنے کا بھی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار باتیں استنجے کے کونٹیکسٹ میں ہمیں سکھائی ہیں پہلی چیز یہ کہ ہم قبلے کی طرف رخ کر کے نہ پشت کر کے استنجا کریں دوسری چیز ہم استنجے کے لیے اپنا دایا ہاتھ استعمال نہ کریں تیسری چیز کہ ہم کم از کم تین ڈھیلیں مٹی کے استعمال کریں اگر مٹی سے استنجا کریں اگر ڈریکٹ پانی سے کرنے پھر ضرورت نہیں ہے اور چوتھی چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے وہ ساتمی حدیث صحیح مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بھائی جو جن ہیں ان کی خوراک ہڈی اور گوبر کے اندر ہے لہٰذا تم اس سے استنجا نہ کرو اور یہی اکثر اقاد ہوتا ہے کہ ایسی جگہوں پر استنجا کرنے سے اور پشاب کرنے سے جو ہے وہ پھر جنات چمٹ جاتے ہیں اور آٹھویں حدیث جامعہ ترمزید سن نبی دعود اور سنن ابن ماجہ کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجا کر کے قضائے حاجت کر کے باہر آتے اس جگہ سے نکلتے تو پھر دعا کرتے غفرانک غفرانک اے اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں تو یہ دعا ہے استنجا خانے سے نکل لیں اس کے علاوہ جتنی دعایں ہیں وہ ضعیف ہیں یہاں اب ایک اہم مسئلہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے متفق علیہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ گئے اور فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی وجہ سے نہیں ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ پشاپ کے چھیٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا شخص جو ہے وہ چگلی کھایا کرتا تھا لہٰذا پشاپ کے چھیٹوں سے بچنا بہت ضروری ہے اور یہ جو بیٹھ کے پشاپ کرنے کی حکمت بھی یہی ہے کہ پشاپ کے چھیٹوں سے بچا جائیں اگرچہ کھڑے ہو کر پشاپ کرنا بھی جائز ہے وہ بھی آپ سمجھ لیں مسئلہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کودے کے ڈھیر کے پاس آئے اور اس ڈھیر کی بلندی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پشاپ کیا بعض علماء اس کا جواب دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں کوئی زخم تھا اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پشاپ کیا لیکن ایسی کوئی بات مجھے احادیث میں ملی نہیں اگر ہو بھی تب بھی متعلقا جواز مل گیا کھڑے ہو کر پشاپ کرنے کا مرد کے لیے عورت کے لیے نہیں اور اس میں ہے کہ اونچی جگہ پر اس کی حکمت یہ ہے کہ اونچی جگہ سے جب مرد پشاپ کرے گا تو چھینٹے اس پر نہیں پڑے گی یہ حکمت ہے لہذا آج کل جو ملٹی نیشنل جو کمپنیز کی جو بنی ہوئی ہیں رہائشیں اسی طریقے سے جو ہوتلز ہیں اس کے اندر جو پینٹ والے حضرات کے لیے انہوں نے کھڑے ہو کر پشاپ کرنے کی جو جگہ بنائی ہوتی ہے اگر وہ قبلہ رخ نہ ہو تو الحمدللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے آپ پیغمبر ہے اس چیز کی اجازت مرحمت فرما دی اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا امام ترمزی رحمت اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی لے کے آئے ہیں پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص کھڑے ہو کر پشاپ نہ کرے اس کے بعد اگلی ایک اور حدیث لے کے ہیں جامعہ ترمزی میں اور اس پر باپ باندھا ہے کہ وہ حدیث منسوخ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پشاپ کرنے سے منع کیا تھا کیونکہ آپ نے خود کھڑے ہو کر پشاپ کیا اور امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے اس پر باپ باندھیا ہے الحمدللہ کہ کھڑے ہو کر پشاپ کرنے کا جواز یہ موجود ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ چھینٹیں نہیں پڑھنی شکریہ بیٹھ کے بھی اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ پشاپ کر رہے ہیں کہ چیٹے اڑکے اوپر پڑھ رہے ہیں تو پھر بیٹھ کے کرنا بھی منع ہو جائے گا وہاں پر تو یہ بات اصولی بات اس کی تھیم سمجھ رہے ہیں استنجے کے کونٹیکسٹ میں آخری اہم ترین مسئلہ یہ بہت ضروری مسئلہ ہے بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے مسلمانوں کی اکثریت کو کیا دیندار کیا بے دین استنجہ کرنے کا صحیح طریقہ ہی نہیں آتا اور اکثر مجھے بھی فون کالز آ رہی ہوتی ہیں لوگ آ کے مل رہی ہوتے ہیں جناب جی ہمیں تو کتروں کی بیماری ہے کوئی ہمیں اور آلٹرنیٹیو کوئی آسانی بتا دیں تو بھائیو کتروں کی کوئی بیماری نہیں ہوتی اصل میں استنجہ کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا ہوتا استنجہ بڑی تسلی سے کرنا ہوتا ہے تاکہ پشاپ کی نالی میں اگر آخری کترہ بھی ہے تو وہ نکل جائے تو اس بات کو آپ ذرا سینٹیفیکلی سمجھ لیں کہ اگر کسی ٹوٹی کے آگے پائپ کو لگایا جائے اور پیچھے سے ٹوٹی کھول دی جائے اور تھوڑی دیر بعد اس ٹوٹی کو بند کر دی جائے تو پانی پائپ میں سے دوسری طرف نکل جائے گا لیکن باوجود اس کے کچھ نہ کچھ پانی کے کترے اس پائپ کی دیواروں کے ساتھ اندر کی طرف چپکے رہیں گے یہ نیچرل پراسس ہے اور یہی وجہ ہے کہ ٹوٹی بند کرنے کے بھی تین یا چار منٹ کے بعد بھی آپ اگر پائپ کو اس طرح اٹھائیں گے تو اس میں سے کترے نکلنے شروع ہو جائیں گے تو یہ نیچرل پراسس ہے اس کو اگر کوئی شخص کہے کہ یہ ٹوٹی لیک کر گئی ہے تو اس کی بے بکوفی ہے بات سمجھ آگئی جب کتروں کی مجھے بیماری ہے تو ٹوٹی لیک ہے تو یہ بیماری نہیں ہے بلکہ وہ نیچرل پراسس ہے اسی طریقے سے جو پشاب کی نالی ہے اس میں کچھ نہ کچھ پشاب باقی رہتا ہے پشاب کرنے کے بعد اب ادھر تو افراد افری مجھی ہوتی ہے لوگوں کو اور لوگ جو ہے وہ فوراں پشاب کر کے اور پھر بعد میں جو ہے وہ شرمگاہ والی جگہ کے اوپر جو ہے پانی جو ہے وہ چھڑک رہے ہوتے ہیں وہ صحیح سنہ سے ثابت ہے جامعہ ترمزی میں سن نبی دعود میں رمالی پر پانی چھڑکنا تاکہ شیطان وسوسانہ دلائے لیکن بھائی اگر آپ کو خود پتا چال گیا کہ میرا کترہ نکل گیا تو آپ اس کا سہارہ تو نہیں لے سکتے اپنے آپ کو دھوکہ تو نہیں دے سکتے پھر تو آپ کے وہ کپڑ بھی نہ پاک اور وضو بھی گیا تو اس کیلئے یہ ہے کہ well before نماز استنجہ کر کے اپنے آپ کو تیار کریں آخری دو تین منٹوں میں نہیں پہلے ایک دفعہ استنجہ کریں اس کے بعد جس طرح یہاں ہمارے جو پتھان بھائی ہیں خیبر پختونخواہ والی سائٹ کے اوپر تو وہ اس کو جس کو ہم پنجابی میں بٹوانی کہتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں پشاپ کرنے کے بعد تھوڑی دیر ٹہلتے رہتے ہیں اور مٹی کا ڈھیلہ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں اور اس کترے کے آنے کا انتظار کرتے ہیں جو انڈر گریوٹی آتا ہے جس طرح پائپ میں سے پانی نکلے گا اس کے بعد اس کو پونچ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کبھی کترہ نہیں آتا کروڑوں میں کوئی ہوگا جس کو بیماری ہوگی یہاں تو ہر بندہ مریض بنا ہوئے جی مجھے کترے آتے ہیں مجھے کترے آتے ہیں اس تنجے کا طریقہ نہیں آتا پوچھتے ہوئے بھی شرماتے ہیں نہ بتانے والوں کو صحیح پتا ہے نہ پوچھنے والوں کو صحیح پتا ہے کہ پوچھنا کیسے تو اس کو ٹیکنیکلی آپ بات کو سمجھ لیں ایک دفعہ پشاپ کرنے کے بعد باہر نکلیں تھوڑی سی چہل قدمی کریں آگے پیچھے چلیں اور تھوڑا سا کترہ آنے کا انتظار کریں اس کے بعد آپ دوبارہ جائیں اور پھر جو ہے وہ بلکل اس طریقے سے جیسے علماء نے اس بات کو سمجھایا بڑے صحیح طریقے کے ساتھ شیخ عبدالقادر جنانی رحمت اللہ علیہ نے بھی غنیت و طالبین میں لکھا ہے کہ جس طرح بھیس کا تھن دودھ کے لیے دھویا جاتا ہے اس طریقے سے شرمگاہ کو سونتے تاکہ اس کا کترہ وہ جو بیچ میں موجود ہو اس کے بعد انشاءاللہ کبھی کترہ نہیں آئے گا تو یہ مسئلہ میں نے امانداری کے ساتھ بتا دیا لہٰذا یہ جو بیماری شماری والا چکر ہے وہ اپنی سستی ہوتی ہے بیماری شماری کوئی نہیں ہوتی ہے اس لیے مجھے کوئی آگے بیماری جب پوچھتا ہے تو میں کہتا ہوں بھئی پہلے اس طنجے کا طریقہ تو بتاؤں تو یہ بات آپ سمجھ لیں اس طنجے کا طریقہ یہ ہے اب اس کے باوجود یہ تمام چیزیں کرنے کے باوجود کسی شخص کو کترے آئیں اچھا وہ کترے آتے بھی اس طنجے کے بعد ہیں اگر آپ کو اس طنجے کے بعد کترے آتے ہیں تو آپ نماز سے ایک گھنٹہ پہلے اس طنجہ کر لیں ضروری ہے نماز کے وقت ہی کرنا ہے آگے پیچھے نہیں آتے یہ تو نہیں ہوتا کہ نماز کوئی پڑھ رہا ہے اور اس طنجہ اس نے صبح کا کیا ہوئے اور نماز پڑھ رہا ہے تو کترے نکلتے جا رہے ہیں ایسے تو کبھی بھی نہیں ہوتا اس کا تعلق چونکہ اس طنجے کے ساتھ ہوتا ہے لہذا well before time اپنے آپ کو تیار کر لیں لیکن پھر بھی اگر کسی کو ایسی بیماری ہے لیکن ویسے ہی ہوتی نہیں ہے میں theoretically یہ بتا رہا ہوں اس لیے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ چیز میں نے ڈریس نہیں کیے تو اس کے لیے پھر حکم یہ ہوگا کہ وہ شخص ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے گا ایک وضو سے ایک نماز پڑھ لے اس دوران اگر اس کا کترہ نکل رہے تو وہ نماز پڑھتا رہے بعد میں اتنی جگہ کو دھولے لیکن وہ ایک وضو ایک نماز کے لیے کافی ہوگا اس کا ثبوت صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ امام حنیفر احمد اللہ علیہ نے نہیں فرمایا میرے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے استحاضہ والی عورت کے لیے استحاضہ والی عورت وہ ہے کہ جس کو حیض کے دنوں کے بعد بھی خون آتا رہتا ہے تو اس طرح ایک زہابیہ تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے اس کا خون نہیں بس ایک دفعہ غسل کر لیا اب ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کرو اور خون کو دھولو تو اس پر ہی قیاس کرتے ہوئے جو اسلام کا چوتھا رکن ہے جو میں اکثر بتاتا ہوں قیاس اور اجتہاد ہمارا اور اہلِ بیدت کا اختلاف یہ ہے کہ وہ کسی بندے کے اجتہاد کو مانتے ہیں ہم کہتے ہیں اجتہاد پوری امت کا دیکھا جائے گا جمہور کی رائے گیا کسی ایک بندے کا فکس نہیں ہوگا تو اس صحابیہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہر نماز کے لیے الگ وضو کرو تو اس کنٹیکس میں بھی اگر کسی کو ایسا مسئلہ ہوگا تو وہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے گا اب آجائے یہ دوسری چیز کی طرف جو ہے وضو تو پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور اپنے عذاب کو صحیح طریقے سے دھوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم سے سارے گناہوں کو نکال دیتا ہے حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے گناہ بھی جو ہے وہ بھی نکل جاتے ہیں الحمدللہ دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان فرض نماز کا وضو اچھی طرح کرتا ہے اس کے بعد خوشو خضو سے نماز پڑھتا ہے تو اس نماز سے پہلے جتنے گناہ ہوئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے اور صحیح مسلم کے الفاظ آگے یہ ہے کہ بشرتے کے اس دوران کبیرہ گناہ نہ کیے ہو کبیرہ گناہ نیک عمال سے معاف نہیں ہوتے وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے نا جو وضو کرنے سے یا نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں آٹومیٹیکلی وداون توبہ کے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن بڑے گناہ جو ہیں کبیرہ گناہ اب یہ ہماری بدکسبتی ہے کہ اکثر گناہ کبیرہ ہی ہیں جھوٹ چغلی غیبت گالی گلوج ماں باپ کی نافرمانی اکثر گناہ جو ہیں وہ کبیرہ ہی ہیں تیسی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ جب قیامت والے دن بلائے جائیں گے تو ان کے چہرے پشانی اور یہ ہاتھ چمک رہے ہوں گے ان کے آزائے وضو کی وجہ سے لہذا تمہیں چاہیے کہ اپنی چمک کو پڑھاؤ چوتھی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نین سے بیدار ہو تو اس کو چاہیے کہ وضو کرنے سے پہلے یا وزل کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھولے اس کو نہیں پتا کہ رات اس نے کہاں پر گزاری یعنی ہوش میں نہیں ہوتا بندہ رات کے بعد تو اسی کو فک کی ٹرمانیلوجی میں مستعمل پانی کا مسئلہ کہا جاتا ہے کسی شخص نے وضو اور غسل اس پر ضروری ہے نماز کے لیے یا جنابت کے لیے تو اگر وہ بالٹی میں املی ڈال دے گا نا تو سارا پانی مستعمل ہو جائے گا استعمال چھتا نپاگ نہیں ہوگا استعمال چھتا اس سے اب وضو غسل نہیں اتر سکتا ہے تو لہذا پہلے ہاتھ دونے ہیں اس کے بعد مگے کو ہاتھ ڈال کے اتنا ہی ہاتھ اندر کرنا ہے جتنا دھولائے ہوا ہے تو یہ مستعمل پانی کا مسئلہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے استعمال چھتا پانی ہو گیا تو پھر لہذا انڈے لیں گے پہلے پانی کو ہاتھ دوائیں گے یہ مسئلہ ہے جب برتن سے کریں ہمارے لئے یہ پرابلم نہیں ہم نے ٹوٹی سے کرنا ہوتا ہے یہ شعور سے اس میں ایشو ہے ہی نہیں الحمدللہ پاسویں حدیث ہے بخاری اور مسلم کے متفقہ علیہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن زید بن آسیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریکویسٹ کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وضو تھا وہ آپ کر کے دکھائیے تو عبداللہ بن آسیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن زید بن آسیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا برتن منگوایا اس کو انڈیلہ اپنے ہاتھوں پر تین دفعہ اور تین دفعہ اپنے ہاتھوں کو دھویا پہلے انڈیلہ اس کے بعد اس برتن میں ہاتھ ڈالے پھر تین دفعہ ایک ہی چلو سے کلی اور ناک میں پانی ڈالا یعنی وہی چلو موں میں بھی پانی اور ساتھ ہی ناک میں الادہ الادہ سے بھی ثابت ہے لیکن مضبوط روایتیں بخاری مسلم کی یہی کہتی ہیں کہ ایک ہی چلو لینا چاہیے کلی اور ناک کے لئے یہ بھی ایک امپورٹن مسئلہ ہے پھر انہوں نے برتن میں تین دفعہ ڈالا اور تین دفعہ اپنے چہرے کو دھویا پھر برتن میں تین دفعہ ڈالا اپنا دائیں پازو دھویا پھر تین دفعہ ڈالا اور بائیں پازو دھویا پھر آپ رضی اللہ عنہ نے پانی لے کر ہاتھ پر ڈال کر اپنے دونوں ہاتھوں سے پورے سر کو یہ پشانی سے لے کر پیچھے تک یوں لے گئے گئے اور پھر آگے لے کر آئے اس طریقے سے اس طریقے سے سر کا مسا کیا اور اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے وہی وضو کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے چھتی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری میں ہے کہ آزائے وضو کا ایک ایک بار دھونا بھی ثابت ہے دو دو بار دھونا بھی اور تین تین بار دھونا قرآن پاز میں تو ایک دفعہ کا ذکر آیا ہے لیکن احادیث میں تین تک بھی ثابت ہے تین تین دفعہ بھی دھویا جا سکتا ہے اب کچھ احادیث وضو میں احتیاط سے متعلق یہ بہت امپورٹنٹ احادیث ہے پہلی احادیث صحیح مسلم سے کہ مکہ سے مدینہ شریف کی طرف جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا تو صحابہ اکرام ان عمردوان نے وضو کیا اثر کی نماز ادا کرنے کے لئے تو کچھ صحابہ نے تیزی میں وضو کیا اور ان کی ایڑیاں جو ہیں وہ چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ایڑیوں کو خوشک رہنے کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا وضو احتیاط کے ساتھ کیا کرو تو اس سے بھی یہ بات پتا چل گئی کہ وضو میں پاؤں کا دھونا ہی ضروری ہے اور اس میں ایڑیوں کی خصوصاً سخت جگہ ہوتی ہے سردیوں کے موسم میں اس کو صحیح طریقے سے ملنا چاہئے دوسری حدیث جامعہ ترمزی اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی بھی تم وضو کرو تو اپنے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال بھی کرو ہاتھ جب دھویں گے تو ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کریں گے اور جب پاؤں دھویں گے تو پاؤں کی انگلیوں کا بھی خلال کریں گے اب احتیاط کا مطلب یہاں پر میں ایک چیز بتا دوں انگلیوں کے لئے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدھ پانی سے وضو فرما لیا کرتے تھے چھے سو گرام یعنی آپ کی جو ڈیڑھ لیٹر کی بوتر ہے اس کو آدھا کر لیں اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما لیا کرتے تھے جامعہ ترمزی سن ابن دعوت اور سن ابن ماجہ میں حدیث ہے یہ تیسری حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال فرمایا کرتے تھے اور پاؤں کی انگلیوں کو دھویا کرتے تھے پانچویں حدیث جامعہ ترمزی سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سر کا مسہ فرماتے تو شہادت کی انگلی سے کانوں کے اندر کبھی مسہ فرماتے یہ کان بھی جو کہ سر کے اندر ہی داخل ہے قرآن پاؤں میں ذکر نہیں لیکن یہ کان سر کے اندر ہی داخل ہوتے ہیں اس لیے اس کا مسہ بھی ہوگا اس طریقے سے اور انگوٹھوں کے ذریعے کان کی پشت کا مسہ فرماتے ہیں لیکن یہ جو گردن کا مسہ ہے یہ کسی ضعیف عدیث سے بھی ثابت نہیں ہے اور مزے کی بات ہے فقہ حنفی کی جو اردو میں موتبر ترین کتاب ہے ستائیس سال میں مفتی عمجد علی صاحب نے لکھی بارے شریعت اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ گردن کا مسہ مستحاب ہے ان کی بھی جرت نہیں ہوئی کہ اس کو سنت لکھیں لہذا گردن کا مسہ کوئی ثابت نہیں مستحاب بھی انہوں نے اپنے بزرگوں کی میں ایسا لکھ دیا قرآن اور عدیث کی اندر کہیں بھی ثابت نہیں کہ نبی صاحب نے گردن کا کبھی مسہ کیا ہو تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہی میں نے بتا دی گردن کا مسہ نہیں سر پورے کا مسہ یوں آگے سے پیچھے اور پیچھے سے آگے اور یوں پاس یہ ہے چھٹی عدیث سن نسائی میں اور سن دارمی میں سہی سنت کے ساتھ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالا اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کی صفائی کی تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ناک کو بائیں ہاتھ سے سافت کرنا چاہیے ساتھویں عدیث جامعہ ترمزی اور سنن نسائی کے اندر موجود ہے کہ ابو حیہ تابی رحمت اللہ علی کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی انہوں نے ہمیں ایک دفعہ مکمل وضو کر کے دکھایا practically جس میں آپ رضی اللہ تعالی انہوں نے تین دفعہ چہرے کو دھویا تین دفعہ پہلے ہاتھوں کو دھویا پھر تین دفعہ چہرے کو دھویا بیچ میں کلی اور ناک والا بھی معاملہ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی انہوں نے تین دفعہ دونوں ہاتھوں کو بازوں سمیت دھویا پھر پورے سر کا ایک دفعہ مسا کیا پھر تین دفعہ اپنے پاؤں کو دھویا لہذا سیدنا علی سے بھی پاؤں دھونا ہی ثابت ہے ہمارے پاس جو سید سنہ سے روایتیں پہنچی ہیں یہ خزوصاً میں اہل تشیعوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اور پھر آپ رضی اللہ تعالی نے وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا یہ بھی سنت ہے کہ لوٹے میں جو پانی بچے اس کو کھڑے ہو کر پینا زمزم کو کھڑے ہو کر پینا اور وضو کے بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر پینا سنت ہے اور پھر سیدنا علی نے فرمایا کہ میرا وضو کرنے کا ارادہ نہیں تھا میں نے صرف اس لیے وضو کیا کہ تاکہ تمہیں دکھاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح وضو فرمایا کرتی تھی تعلیم کے طور پر وضو سکھایا آٹھویں عدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے تعلیقا اور صحیح سنت کے ساتھ مسند امام احمد اور سنن نسائی میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواق استعمال کیا کرو اس میں تمہارے رب کی خوشدودی ہے رب خوش ہوتا ہے مسواق استعمال کرنے سے لہذا اگر دانتوں کے لیے کوئی ٹوتپیس بھی استعمال کرتا ہے اور نیت دانتوں کو صاف کرنا ہے اس کو بھی سواق ملے گا تو ٹوتپیس آج کل استعمال کرنا ضروری ہے کیونکہ ہماری غزائیں بھی بڑی مرغن ہو چکی ہوئی ہیں بہت چکنائی والی غزائیں ٹوتپیسٹ اپنی جگہ استعمال کریں اور وضو کے ساتھ مسواق کو بھی استعمال کریں تاکہ اس کا سواب بھی ملے کیونکہ سنت ہے اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفقل حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے امت کی مشکت کا خیال نہ ہوتا تو میں امت کو حکم دے دیتا کہ وہ مسواق کریں ہر نماز کے ساتھ ہر وضو کے ساتھ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر شفقت فرمائی اور اس چیز کو obligatory نہیں رکھا optional رکھ دیا لیکن اس سے یہ رزن نہیں نکالنا چاہیے کہ انسان اس سنت کو جھوڑ دے اس کا یہ مطلب ہے کہ سنت بہت اہم اس پر عمل کیا جائے اب کچھ احکام و مسائل وضو سے related اس میں شروع میں یہ پانچ چیزیں اس میں سمجھ لیں احادیث میں اس کی ریٹیل بھی آ جائے گی یہ پانچ چیزیں ہیں جن سے وضو پوٹ جاتا ہے نمبر ایک ہوا کا خارج ہونا چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو چاہے ہوا خارج ہونے کی بدبو آئے یا نہ آئے آپ کو پتہ چل گیا کہ ہوا خارج ہوگی وضو کیا ہوا کے حدیث بھی آ جائے گی میں بتا دوں گا انشاءاللہ نمبر دو پشاپ اور اسی میں پخانہ بھی داخل ہے نمبر تین مزی اور نمبر چار شرمگاہ کو بغیر کسی کپڑے کے حائل ہوئے ڈریکٹ چھو لینا اور نمبر پانچ اونٹ کا گوشت تھانا یہ پانچ چیزیں ہیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں اور اب ڈیٹیل کے ساتھ احادیث اس کی ثبوت میں پیش کر دیتا ہوں صحیح بخاری اور مسلم کی متفہولی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا وضو ٹوٹ جائے جب تک وہ وضو نہ کر لے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا تو نماز کی چابی جو ہے یہ وضو ہے نمبر دو حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفہول حدیث ہے سیدنا علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے کسرت سے مزی آیا کرتی تھی یہ مزی منی وضی یہ ڈیٹیل میں انشاءاللہ اگلی دفعہ غسل کے کونٹیکس میں بتاؤں گا پھر وقت یہی سمجھ لیں کہ غلبہ شہوت کی وجہ سے جو منی کے علاوہ جو کترات نکلتے ہیں شروع میں جو شفاف ہوتے ہیں بلغم کی طرح شکل کے نہیں ہوتے اس کو مزی کہتے ہیں اس سے صرف وضو ٹوڑتا ہے غسل اس سے واجب نہیں ہوتا تو سیدنا علی کہتے ہیں مجھے بہت مزی آیا کرتی تھی بخاری اور مسلم کی متفہول حدیث ہے اور میں اس بات سے شرم محسوس کرتا تھا کہ میں حضور سے یہ مسئلہ پوچھوں کہ آپ میرے سزرتے تو میں نے سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ مسئلہ پوچھنے میرے لیے تو سیدنا مقداد نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے کہو کہ جب مزی آئے تو شرمگاہ کو دھو کر بھضو کر لیا کرے غسل کی حاجت نہیں ہے تیسی حدیث صحیح مسلم میں ہے یہ کرٹیکل حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی شخص اپنے پیٹ میں گڑ بڑ محسوس کرے اور معاملہ اس کے لیے مشتبے ہو جائے امبیگوس ہو جائے یعنی بعض اوقات پیٹ میں بھی گڑ گڑ جروع ہو جاتی ہے ہوا نہیں خارج ہو رہی ہوتی پیٹ کے اندر تو معاملہ مشتبے ہو جائے تو وہ اس وقت تک مسجد سے باہر نہ نکلے بزو کرنے کے لیے یعنی نماز میں ہے اور وہ باہر نہ نکلے جب تک کہ آواز یا بدبو نہ سونگ لے تو یہ معاملہ ہے مریض کے لیے جس کے پیٹ کے اندر گڑ گڑ ہو رہی ہے ظاہر ہے اس سے تو وزو ٹوٹتا بھی نہیں ہے اس کے لیے ہے کہ جب تک یہ معاملہ ہونا ہو جائے اور یہ ٹیکنیکلی بات ہے کہ جب کسی کا پیٹ خراب ہو اور اس طرح گڑ گڑ ہو رہی ہو اس وقت جو ہوا خارج ہوتی ہے اس کی بدبو بھی ہوتی ہے عام حالت میں اگر کسی کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ میری ذرا سی ہوا بھی خارج ہوئی چاہے بدبو آئی یا نہ آئی آواز آئی یا نہ آئی اس کا وزو ٹوٹ کے آپ جان بھول کے پڑے گا تو نماز کی توہین ہے دار اسلام سے خارج ہو جائے گا تو یہ مسئلہ سمجھ لیں لہٰذا یہ جو اہل عبدت اہل سنت پر اتراز کرتے ہیں صحاب الحدیث پر کہ یہ کہتے ہیں جی آواز نہ آئے تو اس وقت تک وزو ہی نہیں ٹوٹتا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ذرا ایمان کا اپنا خیر منائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدیث کا مزاگ نہ اڑائیں یہ کس کونٹیکسٹ میں وہ سمجھیں یہ بیمار بندے کے لئے جس کے لئے معاملہ امبیگویس ہو رہے ہیں اور ظاہر ہے پیٹ کے اندر جو پٹاغیں چھوٹ رہے ہیں یا پیٹ کے اندر جو گڑ گڑ ہو رہی ہیں اس کی وزو تو نہیں ٹوٹتا یہ بات تو بالکل کلیر کٹ ہے یہ مسئلہ میں نے ضروری بتانا تھا چوتھی عدیث صحیح مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ جب ہم بکنی کا گوشت کھاتے ہیں اس کے بعد وزو کیا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری مرضی ہے کر لو تب بھی ٹھیک نہ کرو تب بھی ٹھیک یعنی وزو نہیں ٹوٹتا اور پھر پوچھا گیا کہ بتائیے اگر ہم اونٹ کا گوشت کھا لیں تو فرمایا اونٹ کا گوشت کھاؤ تو وزو کر لیا کرو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے اس کی دلیل کوئی ہو یا نہ ہو اللہ کی طرف سے حکم ہے پانچویں حدیث جامعہ ترمزی سنن نبی دعوت اور سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی اپنی شرمگاہ کو چھو لے تو پھر اپنے وزو کو دوبارہ کریں اس کا وزو ٹوٹ گیا لہذا وہ جو سنن نبی دعوت کے اندر حدیث ہے وہ بھی حدیث صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لے تو کیا اس کا وزو ٹوٹ جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرمگاہ بھی تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے کوئی حرج نہیں اس میں وہ حدیث منسوخ ہے مہدسین کی نظر میں اور یہ حدیث اس کو یہ ناسک ہے اس کی کہ جو بندہ شرمگاہ کو ہاتھ لگا لے ویسے ٹیکنیکلی بھی یہ بات سمجھ آتی ہے ابن حبان میں اور سنندار کتنی میں اور مسند امام شافی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو بغیر کسی کپڑے کے حائل ہوئے چھوئے تو وہ وزو کرے اور اگر کپڑے کے ساتھ چھوئے تو پھر وزو کرنے کی حاجت نہیں یعنی اگر کسی شخص نے کپڑے کے باہر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کا وزو ٹوٹا نہیں ہے پھر سابقی حدیث جامعہ ترمزی سنن ابی دعوت اور سنن ابن ماجہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بسم اللہ نہیں پڑتا اس کا وزو نہیں ہے کس بات کو سمجھ لیں گے اس حدیث پر کسی محدث نے یہ باب نہیں باندھا کہ بسم اللہ کے بغیر وزو نہیں ہوتا یہ صرف افضلیت کے طور پر ہے جیسا کئی حدیث میں ایسا ہی بخاری اور مسلم کی متفقل حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ وہ چیز نہ پسند کرے اپنے بھائی کے لئے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے تو کامل علیمان مومن نہیں ہوتا بعض اوقات تو ایسا ہو بھی سکتا ہے تو اس پر کسی محدث کا باب نہیں کہ بسم اللہ کے بغیر وزو نہیں ہوتا جس کو یاد ہے بسم اللہ پڑھنی اس نے جان بوچھ کے نہیں پڑھیں اس کا وزو واقعی نہیں ہے اور اگر کوئی شخص بھول گیا تو قرآن پاک میں بھی چار فرائز آئے ہیں اس میں بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے اور بیج میں اس کو یاد آ گیا تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کھانا کھاتے میں بسم اللہ پڑھنی بھول گئے تو بسم اللہ ہی اولہ ہوا آخرہ پڑھ لو تو وہ بسم اللہ ہی اولہ ہوا آخرہ پڑھ لے آخر میں یاد ہے تو اس وقت پڑھ لے البتہ یہ بزو کا جز نہیں ہوگا لیکن جس کو یاد ہے بسم اللہ پڑھنا اس نے جان بوچھ کے نہیں پڑھی اس کا بزو نہیں لہذا یہ مسئلہ بھی میں نے کلیر کیا اس بارے میں بھی بڑی مسکونسیپشن تھی آٹھویں عدیث سن نبی دعوت مسند امام احمد اور سن نسائی القبرہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ تحمد لٹکائے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا اس کا تحمد ٹکنوں سے نیچے تھا آپ نے فرمایا کہ جو دوبارہ بزو کر تو سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اس کو دوبارہ بزو کرنے کا حکم کیوں دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی اس کی نماز قبول نہیں کرتا جس شخص کا کپڑا ٹکنوں سے نیچے لٹک رہا ہو اس لیے میں نے اسے دوبارہ بزو کیلئے پہ جائے اس میں یہ الفاظ نہیں کہ بزو ٹوٹ جاتا ہے یہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سزا دی تاکہ اس کو یہ بات یاد رہے تمبیع کے طور پر جیسے ٹیچر بھی کلاس میں کہتا ہے کہ اتنی دفعہ اٹھک بیٹھک کرو یہ اٹھک بیٹھک اس سے کروائی کیونکہ کسی محدث نے یہ باب نے اس پر باندھا کہ ٹکنوں سے شلوار نیچے چلی جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے کسی سے ثابت نہیں یہ میرا چیلنج ہے تو ٹکنوں سے نیچے اگر کسی کی شلوار چلی گی وضو نہیں ٹوٹے گا اس کا اگر ٹائم ہے تو اس کو وضو دوبارہ کروائیں سنت پر عمل کریں تاکہ اس کو یاد رہے کہ وہ اپنی شلوار ٹکنوں سے اوپر رکھے نماز کے علاوہ بھی سنت ہے لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا اگر وہ اس وقت کر لیتا ہے نومی حدیث سنن نبی دعوت کے اندر ہے کہ ایک انساری صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے پہرے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مختص کیے گئے اسی دوران کافروں نے ان پر تیر برسانے شروع کیے تین تیر ان کو لگے ان کے جسم سے تیزی سے خون بینے لگا لیکن وہ نماز کی حالت میں تھے اس پر انہوں نے کہا رات کو جاگ نہیں ہے چلو نماز ہی پڑھ لیں ادھر والا صاحب تو نہیں تھا کہ جناب فلم ہی لگا کے بیٹھ جائیں تو انہوں نے کہا نماز ہی پڑھ دوں میں پیرا تو کرنا ہی ہے جاگ تو رائی ہوں چلو اللہ کے لیے رات بھی گزرے گی تو نماز پڑھنے کے دوران ان کو تین تیر لگے دوسرے ان کے ساتھی تیسرے تیر پر اٹھے اور انہوں نے پھر ان کو بھا دیا جو دشمن تھے لیکن نماز مکمل کر کے انہوں نے سلام پھیرا تو اس مہاجر صحابی نے اس انساری صحابی سے پوچھا آپ مجھے جگا لیتے اور آپ نے نماز کیوں نہیں توڑی تو انہوں نے کہا کہ میں نے صورت مکمل کر کے نماز توڑی کیونکہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ صورت اب میں نے شروع کی ہے تو یہ بڑی غیر اخلاقی بات ہے کہ میں اس کو مکمل کیے بغیر ہی نماز توڑ دوں تو میں نے نماز مکمل کی وہ صورت مکمل کی تو اس حدیث سے یہ بات پتا چلی کہ خون نکلنے سے بزو نہیں ٹوٹتا صرف امام عونیفہ رحمت اللہ اس مسئلے میں منفرد ہے باقی پوری امت کا اتفاق ہے اور امام بخاری میں بھی چیپٹر باندھ آیا کہ خون نکلنے سے بزو نہیں ٹوٹتا اور نہ خون نہ پاک ہے حیز کا خون نہ پاک ہے عام خون جو ہمارا جسم سے نکلتا ہے یہ نہ پاک نہیں اس کو کھانا حرام ہے پینا حرام ہے خود یہ نہ پاک نہیں تو لہٰذا خون نکلنے سے بھی بزو نہیں ٹوٹے گا دسویں حدیث صحیح مسلم میں ہے یہ بہت امپورٹن حدیث ہے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ بعض وقت عشاء کی نماز کے انتظار میں صحابہ اکرام علیہ بن دوان کو اونگ آ جاتی تھی حتیٰ کہ ان کے سر جھک جاتے تھے لیکن وہ نماز کے لیے بزو دوبارہ نہیں کرتے تھے اسی بزو سے نماز پڑھتے تھے تو اس بات سے یہ پتا چلا کہ اگر بیٹھے بیٹھے اونگ آئے یوں ایسے اور انسان بیٹھا ہوا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر غافل ہو کر لیٹا ہوا ہے اور خراتے مار رہے ہیں تو اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا یہ اونگنے کے لیے ہے جس میں انسان کو حلقی علکی جس کو پنجابی جیسی کہنا ہے جاغو میٹی جیدو بندہ ہوتا ہے پتہ چل رہا ہوتا ہے دیر کی علکی علکی آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں اور جیسے کہ رمضان شریف میں سہری کھانے کے بعد بڑی مٹھی نہیں داتی ہے یہ وہ والی اونگ ہے اس میں وضو نہیں ٹوٹے گا الحمدللہ یہ صحیح مسلم کی عدیس اور یہ بات بھی یاد رکھیں اکثر لوگ پوچھتے ہیں سگرٹ پینے سے گالی دینے سے غیبت کرنے سے کسی چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا البتہ اس کی روحانی ہے ضرور متاثر ہوتی ہے آپ دوبارہ بیشے وضو کر لیں وضو ان چیزوں سے نہیں ٹوٹے گا وضو ٹوٹ جائے نماز کی حالت میں جماعت میں کھڑا ہے تو اپنے موہ پر یوں ہاتھ رکھ کر سب سے باہر نکلتے ہیں تاکہ اس کا پردہ بھی رہ جائے دیکھنے والے یہ سمجھے شاید اس کو نکسیر یا کیا آگئی ہے تو مسلمان کا پردہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور اس طریقے سے طریقہ بتایا باروی عدیس صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزو خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کی نماز پڑھائی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستو پیش کیے گئے ستو پینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وضو سے مغرب کی نماز پڑھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا کہ ہر نماز کے لئے علاقہ وضو کرنا ہے تو غزو خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھائیں اور موضوں پر مسا کیا تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو آج وہ کام کرتے ہوئے جو پہلے نہیں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے میں نے جان بوچ کر ایسا کیا تاکہ تمہیں یہ مسئلہ معلوم ہو جائیں کہ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں اگر وضو نہیں ٹوٹا یہ نہیں کہ ہر نماز کے لیے لعدہ سے وضو بل وہ افضل ضرور ہے چودمی عدیث سے ہی مسلم کی ہے کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں غزبہ طبو کے موقع پر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وضو کروایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پگڑی پر بھی مسا کیا اور اپنے موضوں پر بھی مسا کیا بلکہ اس میں الواز ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضے اتارنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو چھوڑ دو میں نے ان کو پاکی کی حالت میں پہنا تھا یعنی وضو کر کے اگر کوئی شخص موضے پہن لے تو اس کے بعد وہ اس پر مسا کر سکتا ہے کتنی نمازوں تک وہ آگے انشاءاللہ آخری مسئلہ میں نے وہی بتانا ہے خفین اور جرابین کا مسئلہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے پاکی کی حالت میں ان کو پہنا تھا ان کو چھوڑ دو تو اس حدیث سے یہ بات پتا چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ڈھاپنے کا کتنا احتمام فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئی اپنی پگڑی نہیں اتاری اس سے خالی پگڑی پر مسئلہ ثابت نہیں ہوتا پگڑی پہننا بھی ثابت ہوتا ہے بخاری اور مسلم کے متفقل حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی اور اس کے دو شملے چھوڑے تھے اور المستدرل حاکم میں صحیح سنت کے ساتھ ہے کھول کر دوبارہ باندھی وائٹ کلر کی سفید کلر کی پگڑی باندھی اور اس کا شملہ بھی چھوڑا تھوڑا سا چار انگل کے برابر اور فرمایا ساتھ اس طرح پگڑی باندھا کرو یہ خوبصورت لگتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی بھی الحمدللہ اس پر مسا بھی فرمایا پندوی حدیث سے ہی مسلم کی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سے کسی نے مسئلہ آ کر پوچھا کہ یہ بتائیے کہ موزوں پر مسا کرنے کی مدت کیا ہے تو سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ تم جا کر علی سے یہ مسئلہ پوچھو کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ نہا ہو اس معاملے میں مجھ سے بڑے عالم ہیں اور انہوں نے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھ سے زیادہ ضعبت کی ہوئی ہے یہ دیکھ لیں مجھے اگلے دن ایک ناصبی نے کہا کہ حضرت عائشہ سے کوئی علی کی تعریف ہی ثابت نہیں میں نے کہا یہ ناصبی ہو قرآن حدیث پڑھو تو تمہیں پتا چلے عائشہ کہہ رہی ہے جو اتنے بڑے صحابہ کی استاد ہے وہ کہہ رہی ہے کہ مجھ سے بڑا عالم علی ہے صحیح مسلم ہے اس کو زیادہ بھی نہیں کو ناصبی ثابت کر سکتا موزوں کے چپٹر میں پہلی تین حدیثیں یہی ہیں علی مجھ سے بڑا عالم ہے علی سے جا کر مسئلہ پوچھو مجھے تو بڑی خوشی ہوئی کیونکہ صحیح مسلم حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق اور اسی پہ میں نے پورا وہ لیکچر دیا ہے حسینیت اور عزیدیت کا تحقیقی جائزہ اور ہمارا ریسرچ پیپر بھی ہے جو ناصبیت رافضیت اور عزیدیت کا تحقیقی جائزہ اہل سنت پاک ڈاٹ کوم پہ تو سیدہ عائشہ نے فرمایا اس سے یہ بات بھی چلی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا بھی کوئی ماذا اللہ استغفراللہ بغض رکھنے والی نہیں تھی انہوں نے کہا علی اس معاملے میں مجھ سے بڑے عالم ہیں انہوں نے زیادہ وقت سفر میں گزارا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان سے مسئلہ پوچھو تو وہ سے ابھی کہتے ہیں میں بھی سیدنا علی کے پاس آیا تو سیدنا علی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سفر کے دوران تین دن اور تین رات تک موزوں پر مسا کرنے کی اجازت دی اور قیام کی حالت میں ایک دن اور ایک رات تک یعنی پانچ نمازوں تک اور اس میں پندرہ نماز ہوتا ہے باقی یہ مسافر کے حکام کیا ہے اس پہ ہمارا مسئلہ نمبر ادلتیس کے نام سے تقریبا پچاس منٹ کی بکروہ ایل سنت پاک ڈارٹ کام پہ رکھی ہوئی ہے وہ اس کو آپ ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں تو لہٰذا یہاں سے ہی بات پتا چلی کہ جرابوں پر موزوں پر مسا کرنا یہ الحمدللہ سنت ہے اب آخری مسئلہ اس کونٹیکش میں میں کلیر کر دوں جرابوں اور موزوں کے حوالے سے یہ بہت کرٹیکل مسئلہ ہے آج کل کے دور کے اعتبار سے تو بھائیو یہ بات سمجھ لیجئے کہ عربی زبان میں چمڑے کے موزوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے خفائین خفائین ان پر بھی مسا کرنا سنت ہے اور دوسرا لفظ جو ہے جراب کے لیے عربی کا لفظ ہے جرابین عربی ڈکشنی القاموس کے مطابق جو پاؤں پر لفافے کی شکل میں کوئی چیز چڑھائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں جراب اس پر بھی مسا کرنا کم مز کم پارٹ صحابہ سے ثابت ہے صحابہ کا اجمعہ ہے کوئی مخالفت ثابت نہیں ہے تو خفائین کے اوپر تو کوئی مسئلہ نہیں اختلاف بھی نہیں ہے بخاری مسلم میں بھی حدیث موجود ہے جرابین کے حوالے سے میں تھوڑا بیان کر دوں سنن نبی دعوت میں انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق ایک سو انسٹھ نمبر حدیث ہے اور جامعہ ترمزی میں نائنٹی نائن نمبر حدیث یہ ایک ہی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر مسا فرمایا لیکن یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس میں صوفیان سوری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ صلف کا منح جو امام ادعود اور امام ترمزی نے لکھ دیا وہ ہمارے لئے اہم ہے امام ادعود صاحب لکھتے ہیں کہ سیدنا علی سیدنا عمر سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جرابوں پر مسا کرنا ثابت ہے خلفہ راجدین میں سے سیدنا عمر اور سیدنا علی بھی اور امام ترمزی لکھتے ہیں اس کے ساتھ کہ کئی صحابہ اکرام علیہ مردوان سے مسا کرنا جرابوں پر ثابت ہے پھر اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ امام ابو انیفہ رحمت اللہ علی نے بھی اپنے اس مرض میں جس میں ان کی وفاد ہوئی جرابے پہن کر ان پر مسا کیا اور کہا کہ آج میں نے وہ کام کیا جو آٹھ سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا تو امام انیفہ رحمت اللہ علی نے بھی اپنے مرنے سے پہلے مرض والے جو اس وفاد والے مرض میں جرابوں پر مسا کر کے اپنے اس معاملے سے رجوع کر لیا مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے الحمدللہ کہ دیوبانگ میں سے بھی اور بریلوی عزرات میں سے بھی جن لوگوں نے ترجمے کی ہیں ابودعود اور ترمزی کے انہوں نے بھی لکھ دیا ہے کہ جراب کے اوپر مسا ہو سکتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں امام ترمزی نے لکھا ہے کہ جراب موٹی ہونی چاہیے موٹی جراب وہ جراب ہوگی جس سے جسم کی رنگت باہر نظر نہ آئے یہ جو شرطیں لگائیں ہیں کہ پانی اندر نہ جائے یہ نہ جائے یہ سب جھوٹ ہے کہیں موجود نہیں ہے باریک جراب نہیں ہونی چاہیے جیسے عورتیں پہنتی ہیں وہ جس میں سکن نظر آتی ہے اس کی حکمت مجھے سمجھ آئی ہے کہ صحیح عدیث میں آتا ہے کہ قربے قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنے گی کہ ننگی نظر آئیں گی تو لباس تو نہ نہ ہوا جس میں جسم نظر آئے لہذا وہ جرابیں نہ ہوئی اس جراب کے اوپر الحمدللہ مسا ہو جائے گا اور خدا کے لئے یہ میں مولویوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو انہوں نے یہ امت کے اوپر ظلم کیا ہے اور چمڑے کے موزوں کے اوپر آپ جو لوگ آفیسیز میں جواب کرتے ہیں وہ اپنی بوٹوں کے اندر کیسے موٹے موزے پہن کے جائیں دو نمبر بڑا بوٹ لیں پوری امت کو انہوں نے سنن سے محروم کرتی ہوں اور میرے تو پرسنلی خود علی سے سیدنا عمر سے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نوما سے سیدنا برا بن عازف سے صاحب بن ساتھ سے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نو سے المصنف ابن عبی شہبہ میں جو سینتیس ہزار نو سو ترتالیس احدیث اور اثار کا سب سے بڑا مجموع ہے صحابہ اکرام علیہ عمر دوان کا عمل ثابت ہے الحمدللہ جرابوں پر مسا کرنے پر اجماع ہے صحابہ کا کوئی مخالفت الحمدللہ مجود نہیں لہذا خفائن ہو یا جرابین ان پر مسا کرنا بالکل ٹھیک ہے اور مسا کرنے کا طریقہ بھی سمجھ لیں کہ دائے ہاتھ لے کے پانی پر پانی جو ہے الٹے ہاتھ پر گرایا دائے ہاتھ سے دائے پاؤں کا مسا کیا اوپر والے حصے کا ایسے اور بائے سے بائے کا یہ پاؤں کو اگر اس کو سمجھ لیں دونوں ہاتھوں سے یوں کر کے مسا کر لیا پاؤں کے تلووں کا مسا کرنا ضروری نہیں اوپر سے ہی مسا کریں گے تو جراب پر بھی مسا جائز ہے اور خفائن پر موزوں پر بھی مسا جائز ہے اب سولمی حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد پڑھ لے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریکل و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ اللہ تعالیٰ جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لئے کھول دے الحمدلی اس میں اسمان کی طرف دیکھنا ہوں لی اٹھانا شرط نہیں وہ روایتیں بلکل ضعیف ہیں صحیح مسلم میں بس اتنے ہی الفاظ ہے کہ آٹھوں دروازے کھول جائیں گے یہ دعا پڑھنے سے اور سترمی حدیث سنن نسائی القبرہ کے اندر صحیح سنت کے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بعد یہ دعا بھی پڑھی ہے سبحانک اللہ و بحمدی کا دعا کو قیامت تک کے لئے اس کو محفوظ کر کے رکھ دے گا اور قیامت اس کا عجر عظیم عطا فرمائے گا تو یہ محفظ سے اٹھنے کی جو دعا ہے یہ وہی والی دعا وضو کے بعد بھی ثابت اس کے علاوہ جتنی دعایں ہیں وہ ضعیف ہیں خصوصاً یہ بڑی مشہور دعا جو جامعہ ترمزی میں ہے منکتے روایت ہے منکتے روایت اللہم جعلنی من التوابین یہ والی دعا جو ہے یہ ضعیف ہے منکتے روایت ہے لہذا دو ہی دعایں ثابت ہوں جو میں نے بتا دی اٹھارویں حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا پھر بڑی توجہ کے ساتھ دو نفیل پڑھ لیے تحیوت الوضو کے تو اس پر جنت واجب ہو گئی اس وقت واجب ہو جائے گی بار میں اگر اگر الٹے کام کیے تو وہ واجبیت نہیں رہ گی لہذا یہ ان لوگوں کے لیے بھی پھکی ہے جو کہتے ہیں وہ قسطنطنیہ کی بشارہ جزید پر فٹ ہو گئی جو ہے ہی جھوٹ ہے میں نے بتایا بھی ہے کہ ثابت نہیں ہوتی تو اگر بالفرض فاردہ سیک اپ آرگومنٹ یہ جھوٹ ثابت بھی ہو جائے تو اس وقت کے لیے بعد میں اگر کرتود برے ہیں تو وہ ثابت نہیں لہذا یہ تو بشارہ حارم مسلمان کے لیے موجود ہے قسطنطنیہ کو تو چھوڑیں نا آپ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ پورا صحیح طریقے سے وضو کر کے توجہ سے دو نفل تحیط الوضو پڑھیں تو جنت واجب ہو جائے گی تو اس کے بعد میں جو مرضی کرتا پھروں نماز ہے رسول کو شہید کرواتا پھروں ماذا اللہ استغفراللہ تو جنت واجبی رہے گی تو لہذا یہ بات بھی یہاں یاد رکھیں انیس نمبر حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی مطبعہ حدیث جو میں پہلے بھی بیان کر چکا کہ جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا اور فرض نماز کے لئے وضو کیا پھر نماز ادا کی تو اس کے پچھلے گناہ محف ہو جائیں گے بشرتے کہ اس دوران اس نے کوئی قبیرہ گناہ نہ کیا ہو اور بیسمی حدیث جو صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قبیرہ گناہ نہ کیے جائیں تو پانچوں نمازیں اپنی درمیان والی ڈیوریشن میں ایک جمعہ سے لے کے دوسرا جمعہ ایک رمضان سے لے کے دوسرا رمضان سارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا لیکن گناہ قبیرہ نہ کیے وہ یہ ہر وقت تلوار لٹکتی رہے گی گناہ قبیرہ والی اب ایک بندہ کہ میں نے جمعہ پڑھ لی اگلا جمعہ پڑھوں بجلے گناہ محف ہو جائیں تو اگر اسے نمازیں نہیں بھیجیں پڑی گناہ قبیرہ انماز چھوڑنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی انٹلیکچول بات اشارہ قرمائی ہے کہ کوئی باطل داخل نہ ہو سکے بھی تو یہ الحمدللہ ہمارا غزو کے اعتبار سے مکمل ہوا اگلی گفتگو انشاءاللہ ہماری غزل اور تیمم اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ عورتوں کے مسائل بھی ذرا پوزیٹیو انداز میں ریکارڈ کروا دوں تاکہ یہ ہمارا الحمدللہ دو گھنٹے کی تقریبا گفتگو جو ہے وہ اپ ڈیٹ فارم کے اندر موجود ہو جس کو بھی ضرورت ہو وہ اس کو دیکھ لیں اب میرے ایمان کا تقاضہ ہے کہ میں چلتے چلتے وضو کی جب بات ہوئی ہے تو اب میں آخری ایک حدیث اپنے ایمان کو تازہ کرنے کیلئے بیان کر دوں صحیح بخاری میں کتاب بشروت چپٹر میں چوتھی حدیث سیدنا عربہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے صلح دیبیہ کے موقع پر وہ کافروں کی طرف سے ایجنٹ بن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جو کچھ پھر انہوں نے دیکھا وہ وجد آمیز منظر ہے عربہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ڈریکٹ تو دیکھتا نہیں تھا تو کنکھیوں سے ایسے سے کر کے دیکھتا تھا ایسے ڈریکٹ دیکھتے تو ظاہرہ روپ پڑتا تھا جناب دل ہلتا تھا پہ نمبر کا چہرہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا اور بعد میں وہ ایمان بھی لے آئے اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ عیسیٰ بن مریم کی شکل عربہ بن مسعود سے ملتی ہے یہ وہ عربہ بن مسعود ہے جو بعد میں مسلمان بھی ہوئے پھر عبداللہ بن مسعود کے چھوٹے بھائی وہ کہتے ہیں کہ میں کنکھیوں سے یوں یوں تھوڑی دیرواز یوں گر کے دیکھتا تھا کہتے ہیں اللہ کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا میں نے کسی بھی بادشاہ کی اتنی تازیم نہیں دیکھی جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں خدا کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلغم شریف بھی صحابہ کے ہاتھوں پر آتا ہے اور اگر کسی صحابی کو نہیں ملتا تو وہ دوسرے کے ہاتھوں سے مل کر اپنے چہرے پر ملتا ہے اور قریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک حاصل کرنے کے لیے آپس میں لر پڑے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں تو اتنی تازیم سے سنتے ہیں اور اتنی خموشی سے کہ گویا پرندے ان کے سروں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح کی برے سے نظریں اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں دے کہتے ہیں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا لیکن کسی کی ایسی عزت میں نے نہیں دی لیکن آج وہ بدبخت بھی ہے کہ جنہوں نے اپنے صوفیاء اور بزرگوں کے بارے میں چیزیں منصوب کی ہیں ان کے بزوگا پانی اور جوٹا پیتے ہیں اور اس کو کمپیر کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ظالموں کو تو انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہی پوچھے گا سبحانک اللہمہ و بحمدکہ اشہد باللہ الہ الا انتا استغفرک و اعتوگو علی جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر کوئی غلط بات میرے زبان سے نکل گی جس بات میں اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت اجماع کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے پچھلے درس کے حوالے سے میں انشاءاللہ آٹھ ضروری وضاحتیں ہیں وہ مختصراً بیان کروں گا کیونکہ جب پچھلا درس ہوا تو پھر کچھ فیڈ بیک سامنے آیا میں چاہ رہا ہوں کہ اب ان چیزوں کو بھی ریکارڈنگ میں جمع کر دیا جائے تاکہ یہ ایک ایسٹ تیار ہو جائے کیونکہ جو میں نے فورس سیکھیا ہے وہ یہ ہے کہ اب مستقبل کا دور جو ہے وہ ویڈیوز کے ذریعے دعوت و تبلیغ کا دور ہے لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ بکس پڑھیں اور ڈیٹیل میں جا کے شریع احکام کو سیکھیں ویڈیوز کے ذریعے سمجھنا بھی اور سننا اور ٹائم دینا بھی آسان ہو جاتا ہے تو یہ آٹھ وضاحتیں جو ہیں وہ آٹھ پوائنٹس کی شکل میں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ پوائنٹ نمبر ون یہ ہے کہ صحیح بحاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث میں نے پچھلی دفعہ اس تنجہ کے کونٹیکسٹ میں بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص تم میں سے قضاء حاجت کے لئے جائے تو نہ تو قبلے کی طرف رخ کرے اور نہ قبلے کی طرف پیٹ کرے یہی حدیث جب سنن نسائی کے اندر اور الموتہ امام مالک کے اندر آتی ہے تو وہ کچھ یوں ہے کہ ابو یوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں جب وہ مصر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ٹائلٹس جو ہیں وہ قبلہ رخ بنے ہوئے ہیں تو انہوں نے وہاں پر یہ حدیث پھر سنائی تھی جو بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے تو سنن نسائی اور الموتہ امام مالک میں ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اے مصر کے لوگو میں تمہاری لیٹرینوں کا کیا کروں جبکہ رسول اللہ کے لیے جائے تو نہ قبلے کی طرف پیٹ کریں اور نہ قبلے کی طرف روخ کریں یہاں ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے گھروں میں جو و سی بنے ہوئے ہیں ان کے روخ قبلے کی طرف نہیں ہونے چاہیے تو قبلے سے نائنٹی ڈگری پہ و سی کا روخ ہونا چاہیے مثال کے طور پر اگر قبلہ یوں ہے تو سیٹ یوں لگی ہونی چاہیے اس طرح بلکل نائنٹی ڈگری تاکہ نہ قبلے کی طرف روخ ہو اور نہ پیٹ اور اس میں اس بحث میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے کہ بیلڈنگ کے اندر ہے یا بیلڈنگ کے باہر ہمارے نزدیک تو راجے چیز یہ ہے چاہے بیلڈنگ کے اندر ہو یا بیلڈنگ کے باہر کیونکہ یہ جو حدیث ہے ابو عبن ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو انہوں نے لیٹرینوں کا ذکر کیا تو لیٹرینے ظاہر ہیں اوپن لی نہیں تھی وہ کلوس جگہ پر تھی تو چاہے کلوس جگہ بھی ہوں تب بھی قبلہ رخ نہ تو بیٹھا جائے اور نہ پشت کر کے قبلے کی طرف استنجا کرتے ہوئے تو گھروں میں اگر اس طرح کے و سی ہوں تو ان کو تڑوا کر درست کروانا چاہیے میں نے الحمدللہ اپنے آفس میں بھی جو میرے ساتھ اٹیچ بات تھا کمرے کے ساتھ اس کا بالکل جو و سی کا رخ تھا وہ قبلہ رخ تھا تو وہ تڑوا کے اس کو صحیح کروایا اسی طریقے سے گھر بنایا جب تو اس میں بھی احتمام کیا تو یہ چیز ضروری حیال رکھیں اور ہمارے اس جیلم شہر کے اندر تو میں کئی مسجدیں ایسی جانتا ہوں کہ جن کے ٹائلٹس قبلہ رخ بنے ہوئے اور وہ کہتے ہیں جی پیٹھ ہو رہی قبلے کی طرف چیرہ تو نہیں ہو رہا تو پیٹھ کرنا بھی بنا اور رخ کرنا بھی بنا یہ دونوں چیزیں بنا ہیں اور یہیں میں قبلے کی طرف مو کر کے تھوکنے کے اعتبار سے بھی ایک چیز اجتہادی مسئلہ کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ بھائیو یاد رکھیں صحابی نے قبلہ رخ مو کر کے تھوک دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لائے تو مسجد میں جو قبلہ رخ دیوار تھی اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغم کا نشان دیکھا تو اپنے مبارک ہاتھوں سے صاف کیا اور پھر فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا رب اس کے سامنے ہوتا ہے اگر تھوک آئے تو اپنے بائیں پاؤں کے نیچے اس کو مسل لو یہ اس صورت میں ہے کہ اگر مسجدوں میں کالین نہ ہو جس طرح ہماری جنازہ گاہ وغیرہ ہوتی ہے کہ مٹی کا فرش ہوتا ہے اسی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑی جاتی ہے جس میں جوتیوں سمیت نماز پڑی جاتی ہے البتہ جہاں پر کالین بچھا ہوگا یا دریان بچھے ہوں گی پھر وہاں یہ حکم نہیں وہاں کے لیے الگ سے حدیثیں ہیں کہ اپنے دامن میں تھوک لے کر اس کو مسل دیا جائے اپنے کرتے کے اگلے دامن میں تو یہ میں نے ساتھ مسئلہ بھی کلیر کر دیا ویسے بھی ہمارے جو سیاچین میں فوجی بھائی ہیں وہ جوتوں سمیت ہی نماز پڑتے ہیں جوتیوں کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے اگر جوتییں پاک ہوں لیکن آج کی جو مسجدیں ہیں ان میں جوتییں اتار کے جانا چاہیے اس پہ بھی اجماع ہو چکا ہے تو میں نے جو بڑی بڑی اجماع کی مثالیں گنوائی تھی اجماع والے اپنے مسئلہ نمبر 31 کے اندر تو اس میں میں نے یہ بات بھی بتائی تھی یہی حدیث بخاری اور مسلم کی جب سنن ابی دعود میں آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر یہ بھی ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو امامت سے اتار دیا اور جب وہ اگلی نماز کے لئے امامت کرنے لگا تو صحابہ اکرام نے اس کو پکڑ کر مسلح سے پیچھے کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تمہاری امامت سے پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کنفرم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے منع کیا ہے اور راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ساتھ ارشاد فرمائی تھی کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کو عذیت دی ہے یعنی قبلے کی طرف تھوک کر کے اللہ پر تھوک نہیں گرا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا لیکن مسئلہ وہی ہے کہ شاعر اللہ کی تازیم یہ امام کا حصہ ہے جو صورت المائدہ میں ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں آیت نمبر دو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایواللذین آمنوا لا تحلوا شاعر اللہ اے ایمان والو شاعر اللہ کی جو حرمت ہے اس کو حلال نہ کر لو اس کا احترام کرو اس کنٹیکسٹ میں قبلہ رخ تھوکنا بھی شاعر اللہ کی توہین ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امامت سے اتارا اور فرمایا ہے اس نے اللہ اور اس کے رسول کو عذیت دی ہے ولی عزو باللہ صورت العذاب کی آیت نمبر ستامن مجھے یاد آگئی ان اللہ یعذون اللہ و رسولہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو عذیت دیتے ہیں ان کے لئے دنیا کی زندگی میں بھی اللہ کی لانت ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی اور اللہ نے دکھ اور درد دینے والا عذاب ان کے لئے تیار کر رکھا ہے ولی عزو باللہ اسی حدیث سے اجتہادن یہ مسئلہ بھی نکلا کہ قبلہ رخ پاؤں بھی نہیں کرنے چاہیے اس کو ہم حرام تو نہیں کہتے لیکن اس سے ہمیں مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرور پتہ چل جاتا ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم کرنی ہے کوئی بہت بڑے مفتی صاحب ہوں علامہ صاحب شیح الحدیث صاحب وہ یہ پسند کریں گے کہ کوئی شخص ان کی طرف ٹانگیں کر کے لیٹ جائے تو آپ کے مفتی صاحب اور شیح الحدیث اور شیح القرآن کی عزت جو ہے اتنی عزت تو کم از کم قبلہ شریف کو بھی دی جائے جو شاعر اللہ ہے جس کی طرف ہم پانچوں وقت رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو قبلہ رخ جو ہے ٹانگیں بھی نہیں کرنی چاہے یہاں میں شاعر اللہ کے حوالے سے ایک اور بات بھی کلیر کر دوں کہ شاعر اللہ صرف وہی ہوں گے جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے ہیں اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے اللہ کی نشانیاں بنانا شروع کر دے گا تو وہ نشانیاں نہیں بنے گی مثال کے طور پر صحیح بخاری المسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات سید الولین والآخرین شفی والمذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں بس یہی ایک جگہ ہے جو جنت کا ٹکڑا ہے جس میں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ببکر اور سیدنا امام رضی اللہ عنہما کی قبریں بھی ہیں اسی لئے امام بخاری نے اس پر ہیڈنگ یہ باندھی ہے کہ قبر رسول سے لے کر میرے رسول تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے قبر کا لفظ انہوں نے استعمال کیا تو وہ قبر مبارک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے یہ جو ہے یہ جنتی ٹکڑا ہے اس کے علاوہ دنیا میں کوئی جگہ بھی ہم جنت کا ٹکڑا ڈکلیئر اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے جس طرح پاکستان کے مولویوں نے اور جوگیوں نے پاک پتن کے اندر بھیجتی دروازہ ڈکلیئر کرتی ہے کہ یہ جنتی دروازہ ہے اس شاعر اللہ کو ہم نہیں مانیں گے یہ شاعر المولویین ہے یہ اللہ کا ڈکلیئر کیا ہوا نہیں ہے یہ لوگوں کا اپنا ہے اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنے سفر حج کے دوران ان ان جگہوں پر اپنی سواری بٹھاتے تھے اور خود بھی بیٹھتے تھے اور پشاب کرتے تھے اور کھانا کھاتے تھے جن جن جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر حج میں قیام فرمایا تھا تو یہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن چیزوں کو نسبت ہے ان کا احترام کرنا لیکن یہ پروٹوکول صرف پروفٹ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد کسی کا یہ پروٹوکول نہیں لہٰذا یہ جو ہمارے اسلام بعد میں بریمام کے چلے کی جگہ لگ بنی ہوئی ہے ان کے ماں باپ کی قبریں لگ بنی ہوئی ہیں اور پھر کہتے ہیں یہاں بھی جانا ہے یہ بھی شعر اللہ ہے یہ بھی شعر اللہ ہے ان شعر اللہ کی اسلام میں کوئی حیثیت ہوئی ہے ورنہ میں بھی اپنی قبر جب بناوں تو میں گھر والوں کو وزیعت کر جاؤں کہ یہ شعر اللہ ہے قرآن حدیث میں نہ اس کی دلیل ہے نہ بریمام کی دلیل موجود ہے تو ہم نے کلمہ پڑھا ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی تعلیمات کے بغیر کسی کی کوئی ڈکلئر کیوئی شعر اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی یہ بھی الحمدللہ ایک critical point تھا point number two صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی کھانا حاضر کر دیا جائے یا کبھی شدید حاجت ہو پشاب اور پخانا کی تو اس وقت نماز نہیں ہوتی لہٰذا نماز کی ٹائمنگ کو منیج کرنا چاہیے اس عطبار سے اب یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی شخص جان پوچھ گیا اب عشاء کی نماز نو بجے ہے تو پونے نو بجے کھانا لگے اپنے سامنے رکھ لیں نہیں اپنے آپ کو منیج کریں پشاب کی شدید حاجت ہو اور اسی میری built in ہے کہ کھانے کی بھی شدید حاجت ہو ایک بندہ جو ہے وہ پورا دن مزدوری کر کے تھک گیا ہے اب وہ کھانا سامنے آ گیا ہے تو پہلے کھانا کھائے پھر نماز پڑے لیکن یہ نہیں ہے کہ نماز کے اعتبار سے کھانا اسی وقت بلالے یہ تو انسان اپنی نیت کو خود بہتر جانتا ہے پائنٹ نمبر تھری استنجہ کے طریقے کے اعتبار سے میں نے جو کتروں کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی جو میرا خیال ہے کہ کسی بک میں نہیں ہے اور نہ لوگ ویڈیوز میں اس کو بیان کرتے ہیں تو اس میں میں چاہر ہوں کہ ایک چیز ضرور بیان کر دوں کہ یہ جب بھی بات ہوگی تو لوگوں کے ذہن میں سوال آئے گا کہ آپ نے جو استنجہ کا اور یہ کترہ جو ہے وہ ریموو کرنے کا طریقہ بتایا یہ قرآن و حدیث میں کہاں موجود ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ قرآن و حدیث کا نہیں ہے قرآن و حدیث نے بنیادی باتیں بتا دی ہیں کہ کیا جو ہے استنجہ کے لیے خیال رکھنے ہیں باقی یہ چیز تو ہماری نیچر میں شامل ہے کہ پشاپ کے کترے کپڑوں پر نہیں لگنے چاہیے درواز نواز نہیں ہوگی البتہ ایک چیز ضرور ہے کہ سنن ابن ماجہ میں جو 326 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق اس پر امام ابن ماجہ میں ایک باب باندھا ہے الاستبرہ بادل بول استبرہ کرنا یہ جو ہے نا کترے نکالنا پشاپ کی نالی سے اس کو عربی میں کہتے ہیں محدثین کی ٹرم میں اور فک کی ٹرم میں استبرہ الاستبرہ بادل بول یعنی پشاپ کرنے کے بعد استبرہ کرنا اس میں ایک ضعیف حدیث لے کے آئے ہیں حدیث تو صحیح نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی بھی تم پشاپ کرو تو اپنی شرمگاہ کو تین دفعہ سونت لو جو میں نے بتایا تھا اور مسند امام احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے اب یہ ضعیف حدیث ضرور لیکن اس سے سلف کا منٹ ضرور پتا چل گیا جو امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ المتوفہ 273 ہجی انہوں نے اس پر باپ باندھ آئے لہٰذا اس کی کوئی نہ کوئی اصل ضرور موجود ہوگی تو اس حوالے سے یہ بھی میں نے حوالہ الحمدللہ پریزنٹ کر دیا پوائنٹ نمبر فور وضو میں احتیاط کے حوالے سے میں نے کافی چیزیں ڈسکس کی تھی خصوصاً ایڈیوں کے بارے میں تو ایک چیز مجھ سے سکپ ہو گئی کہ فجر کی نماز کے وقت جب وضو کرنے کے لیے اٹھتے ہیں تو یہاں پر میل وغیرہ لگا ہوا ہوتا ہے آنکھوں کی ان جبوں پر اس کو خصوصاً جو ہے چہرہ دوتے وقت صاف کرنا چاہیے تاکہ پانی جو ہے صحیح طریقے سے پہنچے اور دوسری چیز داڑی کا خلال کرنا داڑی کا خلال کرنا بھی سنت ہے جامعہ ترمزی اور سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے دوران اپنی داڑی شریف کا خلال بھی فرمایا کر دی داڑی کی جو ڈیٹیل احکام ہے وہ میں نے مسئلہ نمبر تیتیس میں ایک گھنٹے کے اندر کہ داڑی کی اہمیت کیا ہے اور داڑی کی مقدار کیا ہونے چاہیے اس حوالے سے جتنی اختلافی گفتگو ہے وہ میں نے الحمدللہ مسئلہ نمبر تھرٹی تری میں ریکارڈ کروا دی ہوئی ہے کوئنٹ نمبر فائیف مسواد کے کونٹیکس میں میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ اگر کوئی شخص دانتوں کو صاف کرنے کی نیت سے چوتپیس بھی کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا اس کی اصل یہ ہے آگے آ جائے گی صحیح بخاری اور مسلم کی متفقہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزل فرمایا کرتے تھے تو مٹی کے ساتھ اپنی شرمگاہ کو دھویا کرتے تھے زمین پر ہاتھ مل کے اور پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا کرتے تھے یعنی آج کے دور میں جس طرح سابون استعمال ہوتا ہے اس وقت مٹی استعمال ہوتی ہے بلکل اسی طریقے سے اگر کوئی شخص آج مسواق پر بھی عمل کرے اور مسواق کے ساتھ ساتھ ٹوتپیس بھی استعمال کرے اور ٹوتبرش بھی کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حضور سواب کا مستحق ہوگا کیونکہ اصل مقصد جو ہے وہ دانتوں کی صفائی ہے اور اس میں ایک میں زمین بات جو اگلے دن میری ایک ڈینٹس کے ساتھ ڈسکیشن ہوئی ہے اور وہ مجھے بات سمجھ آئی بخاری مسلم کی متفہولِ عدیث ہے اگر مجھے ایک امت کی مشکت کا خیال نہ ہوتا تو مسواق کرنے کا حکم دے دیتا پانچوں وقت تو وہ کہنے لگے کہ یہ دانت ہم جس طریقے سے یوں یوں صاف ہو رہے کر رہے ہوتے ہیں ایسے دان صاف نہیں ہوتے دان صاف کرنے کے لیے مسودوں سے نیچے کی طرف یوں ایسے ٹوٹ پیس جو ہے ٹوٹ برش پھیرنا چاہیے یوں ایسے کر کے تب ہی اس کی درمیان خلا جو ہے وہ ہوگا لیکن وہ الانگ دا مسودے اپوزیٹ نہیں ورنہ مسودے چھیل جائیں گے تو ایسے نیچے سے کریں گے تو یوں مسودوں سے اوپر کی طرف تو وہ کہہ رہے ہیں دس دس زفعہ کریں آپ ساری طرف تو تفس پھائیں اور مسواق بھی میں نے عرب کے لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا وہ ایسے ایسے ہی مسواق کر رہے ہوتے تو ایسے ایسے کریں گے تب یہ دانتوں کے درمیان جو خلا ہے یہ چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر محل کچیل جو ہے وہ دور ہوگا یہ بہت ضروری چیز ہے دانتوں کی صفائی کے حوالے سے تمہارے رب کی خوشنودی کا باعث ہے میں نے پیچھے در ابھی حدیث بتائی تھی جو بخاری میں تعلیقن ہے اور صحیح سنت کے ساتھ سن نسائی میں موجود ہے پوائنٹ نمبر سکس موزوں اور جرابوں پر مسح کے حوالے سے میں نے ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی اس میں ایک بات رہ گئی تھی کہ جورب عربی زبان کے اندر اس لفافے نماز چیز کو کہتے ہیں جو پاؤں پر پہنی جاتی ہے اور وہ سوت یا اون کی بنی ہوئی ہو چمڑے کی بنے ہونے کے لیے جو ہے اس کے لیے جورب کا لفظ نہیں بولا جاتا بلکہ اس کے لیے خفائن کا لفظ بولا جاتا ہے اور دوسرا میں نے اس میں طریقہ بھی بتایا تھا کہ دائیں پاؤں پر دائیں ہاتھ سے مسا کرنا ہے اور بائیں پاؤں پر بائیں ہاتھ سے یعنی اگر یہ دائیں پاؤں ہے تو دائیں ہاتھ اگر اس کو سپوس کر لیں تو ایسے اوپر یوں مسا کرنا ہے نیچے تلوے گانی کرنا اور اس کا ثبوت جامعہ ترمزی اور سن نبی دعوت میں حدیث ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نوہ کہتے ہیں جن سے خفائن کے مسا والی حدیثیں صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں کی موزوں کی پشت پر مذہب فرمایا کرتے تھے تو موزوں کی پشت جو ہے وہ پاؤں کا اوپر والا حصہ ہے تلوہ اس کی پشت نہیں پشت اوپر والا حصہ ہوتا ہے تو دائیں ہاتھ سے دائیں کا یعنی ایسے دونوں ہاتھوں کو رکھیں دونوں پاؤں پر ایسے اوپر کی طرف کھینچتے ہیں تو یہ سنت ہوگی مسا کرنے کی کوئن نمبر سیمن یہ مسئلہ پورے اسکپ ہو گیا تھا بے وضو قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے یا نہیں تو اس میں جو یہ ایک بات پیش کی جاتی ہے کہ قرآن پاک میں صورت الواقعہ میں آیت ہے لا يمسوہ الا المتحرون کہ قرآن کو نہیں چھوتے مکر فاقیزہ لوگ تو اس کنٹیکسٹ میں لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ کچھ ذریف روایتیں بھی ہیں کہ قرآن پاک کو بغیر وضو شخص ہاتھ نہیں لگا سکتا لیکن ایسا کوئی مسئلہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں بلکہ اگر اس آیت کا کنٹیکسٹ دیکھیں تو یہ چلتی ہے پیچھے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا يمسوہ الا المتحرون تنزیل من رب العالمین یہ کتاب جو ہے بڑی زبردست کتاب ہے کریم کتاب ہے جو کہ لوہ محفوظ میں ہے کتاب مکنون میں اور وہاں اس کو نہیں چھو سکتے مگر پاکیزہ لوگ اور یہ وہاں سے اتری ہے تیرے رب کی طرف سے یعنی جو کافر اطراز کرتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے یہ شیعتین نے نازل کیا اس کا ردہ ہے کہ شیعتین تو وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے یہ فرشتے اس کو چھو دیں تو یہ اس کنٹیکسٹ میں بات تھی نہ کہ وضو کے کنٹیکسٹ میں تو قرآن پاک کو بغیر وضو کے چھوہ جا سکتا ہے اور اس میں میرا درمیان کا اجتہاد ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے تلاوت کی نیے سے قرآن پاک کو پڑھنا ہے اس کی قرآن کرنی ہے تو وہ وضو کرے کیونکہ وضو پروٹوکول ہے عبادت کا البتہ اگر کسی نے قرآن کو سمجھنا ہے اس کی تفسیر پڑھنی ہے اس کا ترجمہ پڑھنا ہے اس کے لئے وضو کوئی پروٹوکول نہیں ہے اور انہی چکروں نے لوگوں کو جو ہے وہ وضو کے معاملے میں ڈال کے تو قرآن پاک سے دور کرتی ہے یہ کتاب ہماری کتاب زندگی ہے یہ ہماری ٹیکسٹ بک ہے یہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہونی چاہیے آپ دیکھیں کرسچن جو مشینریز ہیں انہوں نے ہر وقت اپنی بغل میں بائبل دبائی ہوتی ہے قرآن پاک ہر وقت ہمارے ساتھ ہونا چاہیے جنوبی شخص کا معاملہ الگ ہے جس پہ غزل فرض ہو وہ آگے آ جائے گا وہ نہیں ہاتھ لگا سکتا لیکن جو شخص بغیر وضو کے ہے لیکن یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن پاک کا احترام بہت ضروری ہے اس حوالے سے بھی میں دو چار منٹ گفتگو کروں قرآن پاک کے احترام کی حوالے سے ایک حدیث جو سنن ابی دعوت کے اندر موجود ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق کتاب الحدود چپٹر میں چار ہزار چار سو انچاس پپر فول نائن سنن ابی دعوت کی بلکل صحیح حدیث ہے کتاب الحدود چپٹر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے اپنے مدرسے میں بلایا زنا کا کیس اس کی سزا کو ریزولف کرنے کے لئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مدرسے میں پہنچے تو انہوں نے ایک تکیہ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکیہ پر بیٹھ گئے تھوڑی دیر بعد تورات لائے گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ مبارک کے نیچے اس سے تکیہ نکالا تورات کو اس تکیہ پر رکھا اور خود زمین پر بیٹھ گئے اور پھر فرمایا میں اس کتاب پر بھی ایمان لائیا اور اس کے نازل کرنے والے اللہ پر بھی ایمان لائیا حالی وہ ٹیمپر تھی تحریف شودہ تورات لہذا یہ جو مولویوں نے ایک ضعیف حدیث کی بنیاد پر وہ جو میں بھی کسی زمانے میں بیان کرتا رہا ہوں کہ سعید رہا عمر نے وہ تورات کے صفحے آدمے پکڑے تھے تو حضور مراز ہو گئے پکی ضعیف روایت ہے اس کی بنیاد پر کہا تورات انجیل پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس تورات پر ایمان لائیا اس کے نازل کرنے والے پر گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تورات میں سے ایک عالم کو بلا کر تو اس معاملے کو رزول کیا لیکن اس حدیث سے یہ بات پتا چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیمپرڈ قرآن پاک کو تکیہ پر یہ کسی اونچی ریل وغیرہ پر اسی لئے ہم یہاں پر دست جب ہوتا ہے تو ہم نے یہ تقریباً دو ڈھائیسو روپے کی ایک ریل ہے جو ہم نے اتنی زیادہ مہوائی ہوئی ہے ہزاروں روپے کی تاکہ قرآن پاک کو یہ پروٹوکول دیا جائے کہ قرآن پاک کو بلند جگہ پر رکھا جائے زمین پر نہیں رکھنا عرب کے اندر بعض اوقات یہ چیز ابزرب کرنے میں آئی ہے میں نے خود بھی دیکھی ہے حالانکہ انہوں نے تو کروڑوں اربور پیہ لگا گئے وہاں پر پیتل کی جو ہے وہ الماریاں رکھی ہوئی ہیں جہاں پر قرآن پاک رکھے جاتے ہیں ریلز رکھی ہوئی ہیں لیکن لوگ پھر بھی سستی کرتے ہیں بعض کا زمین پر یوں قرآن پاک رکھا ہوتا ہے میں نے خود اپنی آقوں سے دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے عربیوں کے بچے وہ قرآن پاک کو زمین پر وہ فریزوی کی طرح کھیل دے ہوتے ہیں ادھر سے ادھر پینک رہے ہیں ادھر سے ادھر پینک رہے ہیں اب مطلب یہ چیز سکھانی چاہیے اور پھر جہاں سے جب لوگ جاتے ہیں اس نیگٹیو چیز کو وہاں ابزرب کرتے ہیں اور واقعی ایسا ہے بعض کا جوتیوں بھئی قرآن پاک رکھ دیا تو ایسا نہیں ہے یہ کتاب زندگی ہے اس کتاب کا احترام ہے یہ شعر اللہ میں ہے یہ کعبت اللہ سے بھی عربوں گناہ بڑا شعر اللہ ہے یا ایواللذین آمنوا لا تحلو شاعر اللہ اے ایمان والو اللہ کے شعر کو حلال نہ ٹھہرالو تو یہ خانہ کعبت سے بھی کروڑوں عربوں گناہ زیادہ عزت والی چیز ہے خانہ کعبت کی تو چھت پر صحبانے کھڑے ہوگے زانے دیویں ہیں پاؤں کے نیچے خانہ کعبت کو لے کے سیدنا علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسرد امام احمد میں حدیث ہے اپنے کندوں پر سوار کر کے کعبت کی چھت پر جو ہے وہ چڑھایا تھا اور وہاں سے بتڑوائے تھے لیکن قرآن پاک جو ہے اس کی عزت بہت زیادہ ہے لہٰذا اس کی حرمت کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے لیکن اس کی حرمت کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں جو میں نے پورا لیکچر بھی ایک دیا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن دو گھنٹے کا لیکچر ہماری اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ رکھا ہوئے اور ریسرچ پیپر نمبر فور بھی امام الانبیاء کی دعوت قرآن کہ قرآن کی اہمیت کیا ہے اور اس کی اصل اہمیت اس کا اصل احسن اس پر عمل کرنا ہے سورة الفرقان کی ایک آیت ہی کافی ہے آیت نمبر تیس وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَدُوا هَذَ الْقُرْآنَ مَحْجُورًا پیٹ کے بیشے ڈال دیا تھا اس سے مراد فیزیکلی پیٹ کرنا نہیں ہے اس سے مراد ہے اس کی طالبات کو روبردانی کرنے ان سے کنارہ کشی اختیار کرنا تو یہ بھی ساتھ احترام اصل احترام اس کا یہ بھی ہے اس حوالے سے بھی یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے اور پوائنٹ نمبر آٹھ کہ میں نے پچھلی بار 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 یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ نمازوں سے اور وضو سے صحیح بخاری اور مسلم کی کئی احادیث کی روشنی میں صغیرہ گناہ ماف ہوتے ہیں کبیرہ گناہ ماف نہیں ہوتے اس کنٹیکسٹ میں ڈیٹیل گفتگو اگر سننی ہو کسی نے تو وہ میں مشورہ دوں گا کہ مسئلہ نمبر اٹھارہ کے نام سے اہلسنتپاک ڈاٹ کام پہ توبہ اور گناہ کبیرہ کے اعتبار سے سیر حاصل گفتگو میں نے کی ہے الحمدللہ تو اس گفتگو کو سن لیں تاکہ اس حوالے سے ہمیں کنسپٹ کلیر ہو گناہ کبیرہ کے اعتبار سے تو یہ میں نے ساتھ اس لیے بتا دیا کہ گناہ کبیرہ صرف توبہ سے ماف ہوتے ہیں نیک عمال کرنے سے صرف چھوٹے گناہ آٹومیٹیکلی ماف ہوتے ہیں نماز پڑھنے سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے نیک عمال کرنے سے کبھی بھی بڑے گناہ ماف نہیں ہوتے اور لیکن یہ ہماری بدکزمتی ہے کہ اکثر گناہ بڑے ہیں اس میں میں نے پوری ڈیٹیل بتائی ہے بلی اس طریقے سے اور گناہ اس کا ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کیا کہ یہ الحمدللہ آٹھ وزاحتیں اس اعتبار سے مکمل ہوئیں انشاءاللہ آج جو ہمارا موضوع ڈسکس ہونا ہے وہ تیسری چیز ہے غصل کے حوالے سے غصل کے اعتبار سے بنیادی چیز سمجھ لیں کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جن سے غصل فرض ہو جاتا ہے نمبر ایک شہوت کے ساتھ منی کا خارج ہونا کسی بھی وجہ سے ہو لیکن شہوت کے ساتھ نمبر دو میاں بیوی کا آپس میں تعلق قائم کرنا اس دواجی تعلق چاہے اس کے نتیجے میں منی ڈسچارج ہو یا نہ ہو غصل فرض ہو جائے گا نمبر تین مازاللہ اگر کسی شخص نے مشتزنی کی یا ہینڈ پریکٹس اس کی وجہ سے اس کی منی خارج ہوئی تو اس پر بھی غصل فرض ہو جائے گا نمبر چار عورتوں کو جو حیز آتا ہے تو حیز کے پیریڈز کے دن گزارنے کے بعد بھی ان پر غصل کرنا فرض ہے اور نمبر پانچ نفاس کے بعد یعنی عورتیں جب ان کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے اس کے بعد چالیس دن تک جو خون نکلتا ہے تو اس کے بعد بھی غصل کرنا فرض ہے یہ پانچ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے غصل کرنا فرض ہو جاتا ہے اس کو میں ڈیٹیل کے ساتھ احادیث کی روشنی میں بھی انشاءاللہ تعالی بتاؤں گا پہلے تین ٹرمز جو ہیں وہ سمجھ لیجئے تین ٹرمنالوجیز نمبر ایک منی منی غلبہ شہبت کی وجہ سے پوری انسان پر جو کیفیت تاری ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو کترات نکلتے ہیں انسان کی شرمگاہ سے اس کو کہتے ہیں منی اور اس کی شکل جو ہے وہ بلغم کی طرح ہوتی ہے دوسری چیز مزی یہ وہ کترات ہیں جو شہبت کی وجہ سے تو نکلتے ہیں لیکن پوری اس کیفیت کے ساتھ نہیں بلکہ انیشری جب شہبت تھوڑی سی تاری ہو تو اس کی وجہ سے کترات نکلتے ہیں اس کی وجہ سے غصل فرض نہیں ہوتا وضو فرض ہوتا ہے اور اس کی شکل جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ پانی کی طرح ہوتی ہے بلغم کی طرح نہیں ہوتی اور تیسری ٹرم جو ہے ودی ودی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پشاب کرتا ہے اور پشاب کے دوران بعض اوقات شرمگاہ سے بلکل بلغم کی شکر کا منی کی شکر کے کترات نکلتے ہیں اس کو کہتے ہیں ودی اس سے بھی غصل فرض نہیں ہوتا صرف وضو ہی ٹوٹا ہے تو بھائیو اب یہ سارے مسائل میں اپنی طبیعت پہ بڑا جبر کر کے بیان کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں بیان کرنی بڑی ضروری ہیں اب مستقبل کا دور ویڈیو کا دور ہے کتابیں لوگ پڑھتے نہیں اور بات سمجھ نہیں آتی پیچھے دوران میری وائف جب وہ میرا لیکچر سن رہی تھی مجھے کہتی آپ اتنی بے آیایی کی باتیں کر رہے ہیں تو میں نے اس کو کہا کہ شرم میں کوئی شرم نہیں ہے مسئلہ ہے کہ یہ چیزیں تو بیان کرنی ہیں اس کے بغیر چارہ نہیں ہے اور اب جس طریقے سے میڈیا نے بے آیایی مچا دی ہے میرے حال ہے وہ تو اس سے کروڑوں گنا زیادہ ہے اور یہ تو بنیادی ضرورت ہے کہ اب یہ چیزیں اوپنلی لوگ کو ڈسکس کی جائیں خصوصا جوان طبقے کے اندر یہاں پہ جتنے لوگ موجود ہیں ان کو پتا ہوں گھر والوں کو بتائیں تو یہ بڑی ضروری چیز ہے اس حوالے سے تو صرف منی کے نکلنے سے غسل فرض ہوتا ہے مزی اور ودی سے غسل فرض نہیں ہوتا صرف وضو ٹوڑتا ہے اچھا منی کے بارے میں یہ بات بھی کلیر کر لیں کہ پوری امت کا اجماع ہے سوائے امام شافی رحمت اللہ علیہ اور ان کے پیروکاروں کے کہ منی جو ہے یہ ناپاک ہے اور یہ جو اہل عبیدت اہل سنت کے اوپر اتراز کرتے ہیں اصحاب الحدیث کے اوپر کہ یہ منی کو پاک کہتے ہیں یہ بالکل جھوٹ ہے چند ایک لوگوں کے کہنے سے پاک نہیں ہو جائے گی اس وقت جو ٹاپ آف دا لسٹ کتابیں ہیں اصحاب الحدیث اہل سنت کی اس میں نمبر ون کتاب صادق سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ کتاب ہے صلات الرسول اس میں آپ دیکھ لیں آج سے پچاس سال پہلے انہوں نے کتاب لکھی ہے اور اس میں نجاستوں کے بیان میں منی کو لکھا ہے کہ ان نجاست ہے اور اس کو پار کرنے کا طریقہ لکھا ہے اور اس وقت جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ اہل سنت کی کتاب چل رہی ہے جو ہماری اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ بھی اپلوڈ ہے اسلامی بکس والے حصے میں بھی اور سنت طریقہ والے میں بھی وہ دار السلام کی نمازیں نبوی ہیں ڈاکٹر شفیق و رحمان صاحب کی حفیظہ اللہ بہت پیاری کتاب ہے ہر حوالے سے انہوں نے تحارت کے وضو کے غسل کے نماز کے مسائل کو ڈیٹیل کے ساتھ اڈریس کیا ہے اس لئے ہم نے اس کو اپلوڈ بھی کر دیا ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ سنت طریقہ کے آئیکن کے اندر پہلے نمبر پر تحارت وضو غسل تیمم وغیرہ کے احکام اس میں وہی کتاب جو ہے ہم نے لنک کی ہوئی ہے تقریباً ساڑھے چار سو پانچ سو صفات پر مشتبئ اس کتاب میں بھی نجاستوں کے بیان میں منی کا ذکر ہے اور ہمارے لئے تو سب سے بڑی دلیل صحیح بخاری اور مسلم کی وہ متفق علیہ حدیث ہے امائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مبارک کپڑوں پر منی لگ جاتی تھی تو میں دھو دیا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دھونے کے بعد گیلے کپڑے کو ہی اپنے جسم پر پہن کر جایا کرتے تھے اور وہ گیلہ کپڑا اس طریقے سے میں دیکھ رہی ہوتی تھی یعنی صحیح بات پتا چلی کہ خوش کرنا ضروری نہیں اگر دھو کے ریموف کر لی تو آپ گیلہ کپڑا جو ہے وہ پاک ہی ہے اور یہ بات اقلاً بھی سمجھ میں آتی ہے اور دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ اگر منی خوشک ہو جاتی تو سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم فرمایا کرتے تھے کہ ہم منی کو کھرچ دیا کریں کپڑوں سے یہ کھرچ نہ ہوتا ہے اس لیے تھا کہ منی نا پاک ہے ادروائز وہ کپڑوں کے اس حصے پر لگی ہوتی تھی جو کھرٹے کے پیچھے چھپا ہوتا ہے تحمد پہ اگر منی لگی ہے تو باقی تو کسی کو نظر نہیں آنی تو کھرچنا کیوں ضروری ہے وہ تو اسی طرح ہی ہے جیسے بلگم آپ کے کپڑوں پر لگ جائے اگر ماذا اللہ یہ پاک ہوتی تو کھرچی تھی کیوں تھی سیدہ عائشہ اس لیے کہ اس کو پاک کرنا مقصود تھا اسٹیٹک کی ضرورت نہیں تھی اسٹیٹک کی تو ضرورت نہیں وہ تو ویسی کھرٹے کے نیچے چھپی ہوئی ہے تو یہ بعض لوگ جو ہیں وہ غیر مقلدین بعض جو ہیں وہ دلائل دے رہے ہوتا ہے میں غیر مقلدین کا رد کر رہا ہوں تو ہم نہ مقلد ہیں نہ غیر مقلد ہیں ہم الحمدللہ اہل سنت ہیں اصحاب الحدیث ہیں کتاب و سنت کو صلف کے منج پر ماننے والے ہیں الحمدللہ اب آجائے یہ صحیح احادیث کی روشنی میں غسل کی جو فرضیت ہے وہ کن چیزوں سے ہوتی ہے پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المدنبین رحمت للآلمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی میاں بیوی آپس میں صحبت کریں تو ڈسچارج ہو یا نہ ہو انزال ہو یا نہ ہو دونوں پر غسل فرض ہو جائے گا دوسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے مسئلہ پوچھا کہ جیسے مردوں کو اختلام ہو جاتا ہے نائٹ فال ہو جاتا ہے کیا عورتوں کو بھی ہو جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو پھر انہوں نے پوچھا کہ اگر کوئی عورت بھی ایسا خواب دیکھے اور ایسا معاملہ ہو تو کیا کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اپنے کپڑوں پر نشان دیکھے تو غسل کر لے اور اگر کپڑوں پر نشان نہ دیکھے تو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے ظاہر ہے کہ پھر تو منی ڈسچارج نہیں ہوئی تیسی حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ مجھے کسرت سے مزی آیا کرتی تھی اور اس کی ڈیفنیشن میں پہلے بتا چکا مزی آیا کرتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سسر اور میں شرماتا تھا آپ سے پوچھتے ہوئے تو میں نے سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ نو سے کہا کہ آپ میرے بہاب پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو کہو کہ مزی کے نتیجے میں غسل فرض نہیں ہوتا اپنی شرمگاہ تو دھوئے اور وضو کر لیں وضو ٹوٹ جائے گا تو اس سے یہ بات پتا چلی کہ مزی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے غسل نہیں ٹوٹتا اب کچھ احدیث غسل کے طریقہ اور اس کی احتیاط کے حوالے سے حدیث نمبر ایک صحیح بخاری المسلم کی متفقہ علیہ حدیث ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے اب یہ حدیثیں مہات المومنین رضی اللہ عنہ نہیں روایت کی ہیں سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی غسل جنابت فرمایا کرتے تھے جب جنبی ہوتے تھے غسل جنابت فرمایا کرتے تھے تو برطن سے اپنے ہاتھوں پر پانی کو انڈیلتے تھے جو میں نے پیسی دفعہ مستعمل پانی کا مسئلہ بتایا تھا کہ ڈیکٹ پانی کو ہر لگائیں کہ پانی مستعمل ہو جائے گا اس سے غسل نہیں ہو سکتا نوزو پہلے ہاتھوں پر پانی انڈیلنا ہے مگہ ڈال کر یا کس طریقہ یہ آج کے دور کا مسئلہ نہیں ہے آج تو ٹوٹی ہے اب الحمدللہ یہ مسئلہ نہیں رہا لیکن اگر ٹپ یہ بالٹی سے نہائیں گے تو پہلے اپنے ہاتھ دھونے ضروری ہیں جن کو آپ نے بیچ میں داخل کرنا ہے تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں کو دھوتے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر اپنی شرمگاہ کو دھوتے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سا وضو فرماتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک انگلیاں اپنے بالوں میں داخل کر کے تین بار خلال کر کے اپنے سر پر پانی ڈال کے پورے جسم مبارک کو دھولیا کرتے ہیں یہ سیدہ عائشہ نے روایت کیا ہے غصل کا طریقہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں دوسری حدیث جو سب سے زیادہ ڈیٹیل حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم میں اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ان سے روایت ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود غصل کروایا اپنے سامنے چادر میں پردہ کر کے سامنے چادر کا پردہ میں نے لاکر برتن رکھا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصل کو عبذر کیا یعنی وہ ڈریکٹلی اتنا نہیں مطلب چادر کے پردے میں اندازہ ہو جائے تو کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ کلی فرمائی اور ناک میں پانی چڑھایا پھر تین دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ مبارک کو دھویا سیدہ عائشہ نے تو مختصر بات کی تھی وضوح یہاں ڈیٹیل چاہ رہی پھر تین دفعہ دونوں بازووں کو دھویا کونیوں سمیر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا اس میں ایک بات سکیپ ہوگی مجھ سے کہ یہ ہاتھ پہ پانی اڈیلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ زمین پر رگڑا مٹی لگا کر اپنی شرمگاہ کو دھویا تاکہ وہاں پر جو منی بغیرہ لگی ہو وہ دھل جائے آج کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سابون وغیرہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ کلی کی تین دفعہ ناک میں پانی چڑھایا کلی والا پانی ہی ناک میں وہ نے بتایا تھا اسی پانی کو ناک میں اور اس طریقے سے صفائی پھر تین دفعہ چہرہ مبارک دھویا تین دفعہ دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوئے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک سر پر یہ اس صورت میں ہے کہ اگر کسی ٹائلٹ کے اندر غسل کرتے ہوئے پانی زمین پر جمع ہو جاتا ہو وہاں پر الگ سے پاؤں دھونا ضروری ہو جاتا ہے ہمارے جو ٹائلٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں اس میں جب نہاتے ہیں ہم تو پانی ساتھ ساتھ بیٹھتا چلا جاتا ہے ڈلوان کی وجہ سے اور نیچے جو ہے وہ ٹائلز بھی لگی ہوتی ہیں اس میں الگ سے پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے اندر ہی دھل گئے تو دھل گئے لیکن پرانے زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں تھی تو پاؤں گھننے ہو جاتے تھے ظاہرہ زمین پر کیچڑ بھی بان جاتا تھا مٹی ہوتی تھی تو وہ پاؤں الگ سے دھونے پڑتے تھے یہ میں نے مسئلہ اس لیے الادہ سے کلیر کر لیکن آج بھی جو اس سنت پر عمل کرے اس کے لیے سواب بھی سواب ہے انشاءاللہ تیسی حدیث سن نبی دعوت سن ابن ماجہ اور مسنت امام احمد میں ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنے جس نے بال کے برابر جگہ بھی دھونے سے چھوڑ دی غسل کے درمیان تو اس کی اس جگہ کو قیامت والے دن دوزخ کا عذاب دیا جائے گا وہ لے آزو بلے پھر آپ فرماتے ہیں تین دفعہ آپ نے فرمایا سیدنا علی نے میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی اور اپنے سر کے بال منڈوا دیئے اس ڈرس ہے کہ کہیں میرے سر کے بال خوشک نہ رہ جائے یعنی اتنی احتیاط آج کل وہ مسئلہ نہیں شاور میں پانی کی وجہ سے بہتاد کی وجہ سے خوشک نہیں رہے گا لیکن اس زمانے میں پانی کی بھی قلت ہوا کرتی تھی لیکن یہ سیدنا علی کی آپ احتیاط دیکھیں ہم دین کے مسئلوں کتنا کیجول لیتے ہیں اور وہ کتنا اس کو کانشنس طریقے سے لیا کرتے تھے کتنا اس کو سیریس لیا کرتے تھے تو اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ یہ جو ہمارے تبلیغی جماعت کے بھائی ہیں جن کو ہمارے وہ بریلوی بھائی کہا دیتے ہیں یہ خارجی ہیں یہ سر منڈاتے ہیں تو سر منڈانے سے حالے کوئی خارجی نہیں ہو جائے گا جب تک خارجیوں والے عقیدے نہ ہو ہمیں اس سے جو اختلاف ہے وہ اپنی جگہ کہ انہوں نے قرآن پاک کو چھوڑ کر ایک مولوی کی لکھی بھی کتاب کو اپنے نصاب کا حصہ بنا لیا ہے وہ لگ لیکن اس بنیاد پہ کسی کے سر منڈانے کو ہم یہ نہیں کہہستے یہ خارجی ہو گئے سر منڈانے والا سیدنا علی جو ہے جن کی ورہ سے خوارج پیدا ہوئے وہ سر منڈایا کرتے تھے تو سر منڈانا جو ہے یہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ سر پہ بال رکھے جائیں جیسے نبی سلم کے بال مبارک تھے کبھی آدھے کانوں تک اور یہ مسئلہ نمبر 32 جو ہے وہ کرٹیکل ترین گفتگو ہے پچاس منٹ کی مسلمان مردوں اور عورتوں کے بالوں کے حکام اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی ہے چوتھی حدیث صحیح مسلم میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ام المومنین کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر کے بال بہت زیادہ ہیں اور میں ان کو جو ہے وہ گوند کے رکھتی ہوں تو میں جب غسل جنابت کیا کروں تو کیا آپ نے سر کے سارے بال کھولا کروں غسل کرنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تمہیں سر پر تین دفعہ پانی ڈال لینا کافی ہے بالوں کے کھولنے کی ضرورت نہیں تو عورتوں کو غسل جنابت کے لیے سر کے بال کھولنے کی ضرورت نہیں بلکہ اگلی عدیث صحیح مسلم میں بھی یہ بھی صحیح مسلم کی اس سے اگلی بھی صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ کو کسی نے بتایا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو عورتوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ اپنے بالوں کا جھوڑا اور یہ پرانگدہ وغیرہ اور یہ گت وغیرہ کھول کے تو بال بھویا کریں تو سیدہ عائشہ کو بڑا غصہ ہے انہوں نے کہا ابن عمر ان کو یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ یہ اپنے سر کے بال ہی منڈالیں عورتیں ان کو نہیں یہ بات بتا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات پوچھی تھی کیا میں اپنے سر کے بال کھول کر جو ہے وہ غصل کیا کروں جنابت کا اتارہ کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصل جنابت کے لیے عورتوں کو بال کھولنے کی ضرورت نہیں تین دفعہ پانی ڈال لینا کافی ہے لیکن 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 ایک بات یاد رکھیں یہ صرف جنابت کا غصل ہے اگر حیز کا غصل ہے یا نفاس کا اس کے لیے مسئلہ لگ ہے وہ سعیدہ عائشہ سے ہی روایت ہے جامعہ ترمزی میں اور سنن ابن ماجہ کے اندر نہیں سوری صرف سنن ابن ماجہ میں ہے سعیدہ عائشہ کہتی ہے کہ میں حائزہ تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں سر کے بال کھول کر نہ ہوں تو جنابت کا جو غصل ہے میاں بیوی کی صحبت کی وجہ سے یا احتلام کی وجہ سے اس سے تو عورتیں بال کھولیں گی یہ عورتوں کے لیے مرد کو تو بال کھول کی ہمیشہ نہ آنا ہوگا لیکن اس کے لیے جنابت کے لیے بال نہیں کھولیں گی لیکن جنابت کے علاوہ جو حیز اور نفاس کا غصل ہے اس کے لیے سر کے بال کھول کر وہ غصل کریں گی یہ ضروری سعیدہ عدیس جامعہ ترمزی اور سنن ابی دعود میں ہے اور یہ عدیس تو ضعیف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصل کے بعد وضو نہیں فرمایا کرتے تھے اس حدیث میں ابو اسحاق مدلس ہیں اور وہ ان سے روایت کر رہے ہیں لیکن یہ مسئلہ اجماعی ہے پوری امت نے اس پر اجماع کیا ہے اور اجماع حجت ہے کہ اگر کوئی شخص غصل کر کے نکلے تو آپ اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ اس دوران کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے وضو ٹوڑ جاتا ہے یعنی ہوا خارج نہ ہو پشاک کا کوئی کترہ نہ نکلے یا شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگ جائے اور وہ الحمدللہ مجھے تلاش کرنے سے ایک حدیث مل گئی لہٰذا یہ اجماع کے ساتھ ایک حدیث بھی مل گئی الموتہ امام مالک میں صحیح سنت کے ساتھ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار فجر کی نماز پڑی انہوں نے وصل کرنے کے بعد بعد میں شراط کے وقت کے اندر انہوں نے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑی تو ان کے بیٹے سالم بن عبداللہ نے پوچھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار سے کہ ابا جی میں نے آج آپ کو وہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جو پہلے نہیں دیکھا تو آپ نے یہ دوبارہ نماز فجر کی کیوں پڑی تو انہوں نے کہا کہ مجھ پر غسل فرض ہوا تھا تو میں نے غسل کیا اس کے بعد نماز پڑھ لی تو مجھے خیال آیا کہ غسل کے اندر پر میرا ہاتھ میری شرمگاہ کو چھو گیا تھا تو میرا وضو تو ٹوٹ گیا اس لیے میں نے دوبارہ وضو کر کے فجر کی نماز شراط کے وقت میں پڑی ہے تو یہ حدیث بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر غسل کے دوران ہاتھ شرمگاہ کو لگ جائے تو غسل ٹوٹ جائے گا البتہ اگر کوئی شخص غسل کے اند پر پھر دوبارہ سے غسل کر لے اور عزائے غسل پر پانی بھا لے اور پھر باہر نکل آیا تو پھر اسی غسل کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے غسل والا معاملہ بھی الحمدللہ اس کونٹیکسٹ میں حل ہو جائے گا لہذا یہ حدیث بھی الموتہ امام مالک میں ہمیں مل گئی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل اب کچھ احادیث غسل کے احکام اور مسائل سے متعلق پہلی حدیث سے ہی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو میں پہلے بھی بیان کر چکا لیکن اس کونٹیکسٹ میں ضروری ہے کہ سیدنا ابو حیر رضی اللہ تعالی نے کہتے ہیں مجھ پر غسل فرض ہوا میں گھر سے باہر نکلا تو راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملقات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور ساتھ لے کر چہل قدمی شروع کر دی ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا مصروف ہوئے تو میں چپ کر کے وہاں سے نگلا اور جا کر غسل کر کے واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدوت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو حریرہ کہاں گئے تھے تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر غسل فرض تھا میں محتلم تھا میں غسل اتار کے آئے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں ناپاک تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْ جَسُو بے شک مومن کبھی نبس نہیں ہوتا یعنی یہ حکمی نجاست ہے حقیقتاً غسل فرض ہونے سے مومن ناپاک نہیں ہوتا یہ اللہ کے حکم کے تحت وہ ناپاک ہے غسل اتار لیں تینجیبل یہ نہیں ہے وہ میں نے پچھئی دوارہ ڈیٹیل سے بتایا تھا دوسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفقہ علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حالت جنابت میں کھانا کھانا ہوتا یا سونا ہوتا تو نماز کا سب وضو فرما لیا کرتے ہیں تو اگر کسی پر غسل فرض ہو نماز کا سب وضو کر کے سو جائے پھر فجر سے پہلے پہلے وہ غسل اتار لیں لیکن بہتر یہ ہے کہ اسی وقت غسل اتاریں کیونکہ اگلی حدیث سنن نبی دعوت سنن نسائی اور مسند امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ ہے کہ جس گھر میں کتہ تصویر یا جنوبی شخص ہو تو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جب تک کہ وہ شخص غسل اتار نہ لے چوتھی حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنابت کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے جنابت کی حال سن نبی دعوت میں صحیح حدیث ہے حدیث نمبر پانچ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حائزہ اور جنوبی شخص کے لیے مسجد حلال نہیں ہے یعنی مسجد میں بغیر غوصل والا شخص اور حائزہ عورت داخل نہیں ہو سکتی چھٹی تیس جامعہ تنمزی اور سنن ابی دعود میں ہے سیدن علی کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے سوائے جنوبی ہونے کے اور کوئی شئے نہیں روکتی تھی یعنی آپ بغیر وضو کے بھی قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے لیکن جب غوصل فرض ہوتا تھا پھر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے تھے ساتھویں حدیث جامعہ تنمزی اور سن ابن ماجہ میں ہے لیکن یہ حدیث ضعیف ہے کہ حائزہ قرآن نہ پڑھے لیکن حدیث یہ ضعیف ہے اب امت میں ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ اجتہادی ہے تو یہاں تک تو اجماع ہے کہ حائزہ عورت قرآن پاک کو جنوبی عورت جو ہے وہ ہاتھ نہ لگائے حائزہ کے بارے میں بھی زیادہ کی رائے یہی ہے کہ وہ اس کو ہاتھ نہ لگائے زبان ہی پڑھ سکتی ہے لیکن اس میں بھی اختلاف ہے لیکن یہ مسئلہ جو ہے وہ اجتہادی ہے اب اگر ایسی صورتحال ہو گئی ہے کوئی ایسی عورت ہے اس کے حائز کے دن ہے اس کے اسلامیار کا پیپر آ گیا تو ظاہر ہے کہ اب اس پر یہ کیفیت خود سے تاری نہیں ہے اللہ کی طرف سے جنوبی شخص جو ہوتا ہے وہ تو اپنے گسر جب چاہے اتار سکتا ہے لیکن حائز میں جو عورت ہے بیچاری وہ تو مجبور ہے ان اپنے دنوں کے لئے لہٰذا اس کا مسئلے میں تھوڑا سا لینئیٹ مسئلہ ہوگا کہ اس کو اگر قرآن پاک کی کبھی تعلیم دینی پڑتی ہے تو اس میں اجتہادی مسئلہ نکل سکتا ہے اب جو اس کا قائل نہیں وہ قائل کو گستاق کا فتوہ نہ لگائے اور جو قائل ہے وہ دوسروں کو بے علم نہ کہیں تو یہ مسئلہ اجتہادی ہے اس میں قرآن حدیث میں کوئی واضح دلائل موجود نہیں اب کچھ احادیث جو ہے وہ پرٹیکلر عورتوں کے مسائل سے ریلیٹڈ پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفہولی حدیث ہے امہ آئشہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں امی جان نے کرٹیکل مسئلے بھی بیان کی ہیں آدھا دین ٹرانسپر کر دی ہے پروفٹ کا صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر غسل فرض ہوتا تھا کہتی ہیں کہ جب میں حیز کی حالت میں ہوتی تھی جب میں حیز کی حالت میں ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر مبارک رکھ کر قرآن پاک پڑھا کرتی یعنی فیزیکل نجاست نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم ہوتا تھا کہ میں حیز میں ہوں آپ میری گود میں سر رکھ کر قرآن بھی پڑھا کرتی دوسری حدیث سہی مسلم میں سعید آئشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاق میں بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ مبارک سے مسجد نبی کے ساتھ ایڈجیسنٹ حجرہ تھا آف صلی اللہ علیہ وسلم کا آج تو بدقسمتی سے وہ روزہ شریف کو بھی مسجد نبی کے اندر کر دیا انہوں نے یہ تقریبا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اسی نوے سال کے بعد ہوا ورنہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک مسجد سے الگ تھا اس میں میں نے پورا ایک لیکچر بھی دیا ہے ولادت مصطفیٰ اور رسول اللہ علیہ وسلم کی آخری وسیعت اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ دو گھنٹے کی گفتگو تو حجرہ شریف سے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بوریا مبارک سیدہ آئیشہ کو پکڑایا مسجد نبی کی جو لیفٹ دیوار ہے اس کی طرف دروازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کھلتا تھا جس گھر کے اوپر آج گمد خزرہ ہے وہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ آئیشہ تھا اس کے اندر سے وہ بوریا پکڑایا تو سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے جب وہ بوریا پکڑنے لگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے اور وہ گھر میں تھی تو سیدہ آئیشہ نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیا اور کہا یا رسول اللہ میں تو حیز کی حالت میں ہوں تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئیشہ تیرے ہاتھوں میں تو حیز نہیں گس گیا تو پھر پکڑا دیا یعنی یہ فیزیکل نجاست نہیں ہے بلکہ یہ سپیرچول نجاست ہے تیسی حدیث سیدہ آئیشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حیز کے دوران اپنی کسی بیوی سے صحبت کرنی ہوتی تو ناف سے لے کر گھٹروں کے نیچے تک مضبوط کپڑے سے باندھ کر باقی جسم کے ساتھ صحبت فرمایا کر دیتے ہیں یعنی وہ فیزیکلی انٹر کورس نہیں ہوتا تھا لیکن صحبت فرما لیا کرتے تھے حیز کی حالت میں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ لیکن کپڑا باندھ کر چوتھی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفعہ علیہ حدیث ہے سیدہ آئیشہ کہتی ہے میں حائزہ ہو گئی حج کے دوران تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توافع کعبہ کے علاوہ سارے کام کرنے کی مجھے اجازت دیتی کیونکہ توافع کعبہ کے لیے ظاہر ہے مسجد میں داخل ہونا پڑے گا اور حائزہ عورت کے لیے مسجد میں آنا منع ہے پانچویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفعہ علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیدگاہوں میں حیزہ عورتوں کو بھی لے کر جاؤ جو حیز کی حالت میں ہوں حائزہ عورتیں تاکہ مسلمانوں کے ساتھ تکبیرات میں اور دعاوں میں شامل ہوں البتہ نماز میں وہ الگ رہے چھٹی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے متفعہ علیہ دیکھیں ساری حدیث ہیں بخاری اور مسلم کی چل رہے ہیں اس سے آپ اندالہ لگائیں کہ الحمدللہ احادیث کے ذخیرے میں ایک ایک ٹینیس ڈیٹیل موجود ہیں اب یہ مسئلے میں جب بیان کر رہا ہوں تو آپ میرے مخلط ہو جائیں گے تو یہ بالکل جھوٹ موجود ہے کہ فلاں مسئلہ فلاں مولوی نے بتایا ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو خود بتا کے گئے چھٹی حدیث بخاری اور مسلم کی متفعہ علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت حیز کی حالت میں ہو تو وہ نہ نماز پڑھے اور نہ روزہ رکھے لیکن صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے حدیث نمبر سات کہ سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ ہمیں حیز کی حالت میں چھوڑے کے روزوں کی قضاء کا حکم تو دیا جاتا تھا البتہ ہمیں نمازوں کی قضاء کا حکم نہیں دیا جاتا تھا آٹھ بھی حدیث جامعہ ترمزی سن نبی دعوت اور سن ابن ماجہ میں ہے امی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں نفاس والی عورتیں چالیس دن تک نماز اور روزے سے رکا کرتی تھی چالیس دن کے بعد اگر کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو وہ نفاس والا نہیں وہ استحاذہ عورت کا مسئلہ ہوگا نومی حدیث سی بخاری اور مسلم کی متفہولی حدیث ہے سیدہ عائشہ سے کہ ایک صحابیہ یہ بڑا کرٹیکل مسئلہ ہے فاطمہ بنت ابو حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آ کر عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں استحاذہ کی مریض ہوں یعنی حیث کے دن گزرنے کے بعد بھی بعض عورتوں کو بیماری کی وجہ سے خون آتا ہے اس کو کہتے ہیں استحاذہ عورت کو جو مسئلہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک رگ کی وجہ سے خون ہے لہٰذا اس کی وجہ سے تم نمازوں کو نہ چھوڑو غسل کر لو اس کے بعد صحیح بخاری میں الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کر لو خون آتا رہے لیکن شرمگاہ کو دھونے کے بعد ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کر لیا جائے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے باقی ڈیٹیل احکام جو ہیں سنت پاک ڈاٹ کام پہ ہم نے اپلوڈ کر دیئے ہوئے عورتوں کے حوالے سے اب غسل کے حوالے سے آخری گفتگو جو ہے وہ غسل کے کانٹیکسٹ میں جمعہ کے غسل کے اعتبار سے ہے کہ کیا جمعہ کا غسل فرض ہے یا نہیں کیونکہ اس کے بارے میں بڑی ایکسٹریم رائے اگزیسٹ کرتی ہیں میں الحمدلہ اس مسئلے کو پوزیٹیب انداز میں آج چارہ حدیث کی روشنی میں جو ہے وہ بیان کروں گا پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کا غسل ہر بالغ مسلم اور مسلمہ کے اوپر فرض ہے یہ مسلم کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا میں نے نہیں بالغو تقلیب ہو جاتی ہے یہ مسلم کا لفظ استعمال کرتا ہے اہل حدیث بریلوی دیو بندی کیوں نہیں کہتا تو یہ مسلم کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متفق اللہ حدیث ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کہتی ہیں کہ جمعے کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے گاؤں ایریا سے لوگ آیا کرتے تھے اور وہ دھیاتی لوگ ہوتے تھے ان کے جسم پر گرد بھی لگی ہوتی تھی پسینہ بھی بہت کسرت کے ساتھ بہرہ ہوتا تھا مسجد میں تافون پھیل جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ کیا ہی بہتر ہو اگر تم غسل کر کے اور خوشبو لگا کے اور خوشبو والا تیل استعمال کر کے آیا کرو تو اس سے یہ کانٹیکسٹ پتا چل گیا کہ اصل میں غسل اس وقت کیوں ضروری تھا باقی سنبی دعوت میں ڈیٹیل حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اہل عراق نے آگے پوچھا کہ بتائیے کیا غسل کرنا جمعے والے دن یہ فرض ہے یہ سنب یہ حدیث بالکل مسئلہ حل کرتے گی تو ابن عباس نے فرمایا کہ جمعے والے دن غسل کرنا بہتر ہے لیکن یہ فرض نہیں ہے آؤ میں تمہیں اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ اس وقت ہم بڑے غریب لوگ ہوا کرتے تھے ہمارے جسموں کے اوپر اون کا اور موٹا لباس ہوا کرتا تھا اور مسجد نبی کی چھاکبی نیچی ہوا کرتی تھی جب لوگ جمعے کی نماز کے لئے مسجد میں آتے تھے تو اس کسرت کے ساتھ پسینہ بہتا تھا کہ مسجد میں بدبو پھیل جائے کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ تم لوگ غسل کر کے مسجد میں آیا کرو جب اللہ نے ہمیں غسل دی اور ہمارا لباس بھی پھر باریک ہو گیا اونی لباس کے جگہ سود کا لباس آ گیا اور وہ بدبو والا مسئلہ حل ہو گیا تو اب جب کبھی کوئی شخص غسل کر کے آئے تو اس کے لئے بہتر ہے اگر کوئی شخص غسل نہ کرے تو اس پر کوئی واجب نہیں تو یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہما نے مسئلہ حل کیا لیکن یہاں جو اصل چیز ہے سمجھنے کی جو میں سمجھا ہوں اجتہادن مسئلہ وہ اس کونٹیکس میں چوتھی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفقہ علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہفتے میں ایک دفعہ غسل کرنا ہر مسلمان پر حق ہے جس میں وہ اپنے سر اور جسم کو دھوئے اچھی طریقے سے اس سے یہ بات پتا چلی کہ ہفتے میں ایک دن ضرور غسل کرنا چاہیے اس میں بھی واجب کی الفاظ نہیں حق ہے اور بہتر ہے کہ وہ جمعہ کا دن ہی ہو تاکہ صفائی کا احتمام ہو اسی میں زیر ناف بال اور بغلوں کے نیچے کے بال وغیرہ بھی صاف کیے جائیں تو یہ سنت کے اوپر عمل کرنا چاہیے ہفتے میں کسی ایک دن بہتر ہے جمعہ کا دن اس کے علاوہ بھی کسی دن ہفتے میں ایک دن غسل کرنا مسلمان کا حق ہے یہ الحمدللہ اس اتبار سے ٹیکسٹ میں آخری چیز تیمم یہ انشاءاللہ تعالیٰ دس بارہ منٹ کے اندر کور ہو جائے گی تیمم کے جو اقام ہے بھائیو قرآن پاک میں سورة النساء کی آیت نمبر 43 اور سورة المائدہ کی آیت نمبر 6 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کا طریقہ ڈیٹیل کے تاہت بتایا ہے اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفقہ لے حدیث ہے یہ آیت کب نازل ہوئی سورة المائدہ کی آیت نمبر 6 اس متفقہ لے حدیث میں آتا ہے کہ ایک سفر کے دوران سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کا ہار گم گیا اس کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنا کافلہ روکنا پڑا جب کافلہ روکا اسی دوران جو ہے وہ رات گزر گئی اور فجر کی نماز کا وقت آ گیا اور لوگ سیدنا وہ وقت کے پاس شکایت لے کے ہیں کہ آپ کی بیٹی نے سارے مسلمانوں کو رکوا لیا اور فجر کی نماز کا وقت نکل رہا ہے اور یہاں پانی کے لیے وضو کے لیے جگہ بھی موجود نہیں ہے نہ پانی موجود ہے تو سیدنا بکر صدیق سیدہ عائشہ کے پاس آئے اور سیدہ عائشہ کو آگے خوب ڈانٹا نبیز علیہ السلام ان کی گود مبارک میں سر رکھ کے سوئے تھے سیدہ عائشہ کو انہوں نے جا کے مارنا بھی شروع کر دیا باپتے ظاہر ہے اور پیٹ پہ سہی جو ہے وہ چھٹکیاں کاٹی ان کی کہ یہ تُو نے جو ہے ایک ہار کے پیچھے جو ہے سارے مسلمانوں کو ضریل کروا دیا تو سیدہ عائشہ کہتی ہے مجھے بڑی تکلیف ہوئی لیکن میں اٹھی نہیں کیونکہ نبیز علیہ السلام میری گود مبارک میں سوئے ہوئے تھے پھر عائشہ سلام بائی چانس باز میں اٹھے تو اس وقت عائشہ سلام پہ یہ آیات نازل ہوئیں سورة المائدہ کی آیت نمبر چھے اور وہ آیت میں پیچھتے دفعہ تلاوت کر چکا ہوں ابھی میں چار ہوں کہ اس کانٹیکسٹ میں تیزی کے ساتھ اس کو دوبارہ سے تاکہ یہ ربط بن جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت سورة النساء آیت نمبر 43 بھی بلکل یہی ہے صرف ایک چھوٹے سے لفظ کا فرق ہے باقی ایکزیکٹ یہی آیت ہے اور سورة المائدہ آیت نمبر چھے تو انکن تم مرضا اور جب کبھی تم ہو مریض او علا سفرین یا سفر پر ہو او جا احدم منکن من الغائد یا تم میں سے کوئی شخص نیچلی جگہ سے قضائے حاجت کر کے آیا ہو اب ظاہرہ قضائے حاجت کے بعد بھضو بھی کرنا پڑے گا او لامستم النساء یا تم نے اپنی عورتوں کو چھوا ہو یعنی جو ہے وہ اس دواجی تعلق قائم کیا ہو فَلَمْ تَجِدُوا مَا آ اور تم میں سے کوئی شخص پانی نہ پائے فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا تَيِّبًا تو وہ تیمم کر لے پاک مٹی کے ساتھ فَمْ سَحُو بِي وُجُوہِكُمْ مسا کر لے اپنے چہروں کا وَأَيْدِيكُمْ اور اپنے بازوں کا یہ بازوں کا جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے لیکن اصل لفظ اید میں نے بتایا تھا ید کا لفظ ہاتھوں سے لے کر ہتیلیوں سے لے کر کندے تک بولا جاتا ہے اس میں میں انشاءاللہ بتا دوں گا کون کون سے طریقے ہیں اپنے ہاتھوں کا ہتیلیوں کا مسا کر لے منہو اس میں سے تو یہ آیت نازل ہوئی اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی نے پھر ندا کی انہوں نے کہا اے آلِ ابی بکر یہ تمہاری پہلی برکت نہیں جو ظاہر ہوئی ہو اللہ تعالی نے تمہاری برکت کی وجہ سے ہمیں یہ آسانی بھی عطا فرمائی الحمدللہ اب آخر میں آٹھ صحیح حدیث تیمم کے احکام اور مسائل کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی چھ سات میرٹ میں ہی ہماری مفتگو پر گرود ہو جائے گی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے تین وجہ سے اس امت کو اگلی امتوں پر فوقیت دی ہے تین وجہات یہ بھی ہیں اس کے علاوہ بھی اور فوقیتیں ہیں لیکن تین کہ اللہ تعالی نے اس امت کی صفوں کو فرشتوں کی صفوں کی مثل قرار دیا نمبر دو کہ ساری زمین کو اس امت کے لیے مسجد بنا دیا اور نمبر تین زمین کی مٹی کو تہارت کا ذریعہ بنایا اگر میرے امتی پانی نہ پاسکے دوسری حدیث جامعہ ترمزی سن نبی دعوت اور سنن نسائی کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک مٹی مسلمان کے لیے مسلم کے لیے پانی کی طرح ہے اگرچہ دس سال تک اس کو پانی نہ ملے اگر پانی مل جائے تو پھر اپنی جلد کو تر کرو ورنہ مٹی کے ساتھ ہی وہ سارے معاملات چلتے رہیں گے بزو کا بھی غسل کا بھی دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے بزو کے قائم مقام اگر تیمم کیا جائے یا غسل کے قائم مقام ایک ہی طریقہ ہے تیسی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفعوں لے حدیث ہے امار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں مجھ پر غسل فرض ہو گیا احتلام ہوا نائٹ فال ہوا تو میں نے اپنے پورے جسم کو مٹی میں لوٹ پوٹ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ امار تیرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ تُو اپنے ہاتھ زمین پر مارتا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی طریقہ سکھایا صحیح بخاری میں بھی مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں ہتیلیاں زمین پر ماری پھر اپنی ہتیلیوں پر جو مٹی لگی تھی اس پر بھوک ماری یوں کر کے پھر اپنے چہرے کا مسا کیا اور پھر اپنی دونوں ہتیلیوں کا مسا کیا اس میں ہتیلی کے الفاظ اپنے کف کا مسا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیموں کا یہ طریقہ ان کو تعلیم فرمایا کہ تم یہ یعنی کہ ایک ضرب لگائی اسی سے چہرے کا مسا اور ساتھ ہی دونوں ہاتھوں کا ہتیلیوں سمیت مسا تو آپ نے فرمایا یہ تمہارے لیے کافی تو یہاں سے یہ مسئلہ بھی پتا چلا کہ کیاس چاہے صحابی کا ہی کیوں نہ ہو اگر کتابوں سنن سے ٹکرا جائے تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے امار بن یاسر نے اجتہاد ہی کیا تھا کیاس کیا تھا کہ جیسے غسل میں پورا جسم دھویا جاتا ہے انہوں نے تیموں میں اپنے پورے جسم کے اوپر مٹی مال لی لیکن اللہ کے نبی نے اس کو ریجیکٹ کر دی تو امام علیفہ امام شافی امام مالک امام احمد نمبل یا کوئی بھی امام بڑے سے بڑا ان کی جوتھیوں کی خواب میری آنکھوں کا سرما لیکن ان کا کوئی اجتہاد کتاب و سنت کے مقابلے پر نہیں مانا جائے گا کیونکہ کروڑوں امام کٹھے ہو جائے ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے صحابی کا اجتہاد نمیجل صلی اللہ نے نہیں مانا اور فرمایا اتنے ہی کافی تھا یہ کرنا تھا تم نے یہ مسئلہ بھی اس سے نکلا چوتھی عدیث الموتہ امام مالک میں گولڈن جین کے ساتھ سب سے بیسٹ سند بخاری اور مسلم کی بھی جو سند ہے الموتہ امام مالک میں کہ امام مالک نے سنا امام نافے سے اور نافے نے عبداللہ بن عمر سے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک سفر کے دوران ان پر غسل فرض ہوا یا غزو کا معاملہ تھا پانی نہیں تھا تو انہوں نے ایک زرب زمین پر لگائی مٹی پر اس کے بعد اپنے چہرے کا مسا کیا پھر دوسری زرب لگائی اور اپنے دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت مسا کیا اور پھر قرآن کی یہی آیت تلاوت کی کہ اگر تم پانی نہ پاؤ تو اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسا کر لو تو ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے ہمارے صلف ہیں صحابی ہیں ان سے پورے بازوں کا مسا اور دو زربوں کے ساتھ ثابت ہے لہذا یہ تیمم کا دوسرا طریقہ ہوا اور تیسرا طریقہ آخری جو اس میں پانچویں حدیث سن نبی دعوت اور سن نسائی مسند امام احمد میں ہے عمر بن یاسر رضی اللہ تعالی وہ ہی سے ہے کہ وہ جب تیمم فرمایا کرتے تھے ایک سفر کے دوران وہ نے تیمم کیا تو پہلی زرب لگائی تو اپنے چہرے کا مسا کیا اور دوسری زرب کے ساتھ اپنے دونوں بازوں کا کند و سمیت مسا کیا پورے ید کا تو یہ تین طریقے ہو گئے تیمم کرنے کے ایک چہرے کا چہرے والا تو کامن ہے ایک زرب کے ساتھ چہرے کا اور ہاتھوں کا دو الگ لگ زربوں کے ساتھ چہرے کا اور دونوں بازوں کا کونیوں سمیت اور تیسا طریقہ دو الگ لگ زربوں کے ساتھ چہرے کا اور پورے ہاتھ کا کندوں سمیت یہ تین طریقے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے نکل کیے ہیں جامعہ ترمزی کے اندر انٹرنیشنل امریک کے مطابق ایک سو چوالیس نمبر حدیث کے اندر اور پھر انہوں نے پریفر کیا ہے پہلے طریقے کو کیونکہ وہ مرفو طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود تعلیم فرمایا ہوا اور وہ قرآن پاک کی آیت میں فٹ ان بیٹھتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کا مسا کرو اور میں نے بتایا تھا کہ اس سے پہلے آیا تھا اے دیا کم الہ المرافق اپنے ہاتھوں کو دھو کونیوں تک لیکن جب مسا کا ذکر آیا اس میں یہ نہیں کہا کہ کہاں تک تو لہٰذا عرف عام میں ید کا لفظ عربی زبان میں یہاں تک کے لئے یہی عرف عام میں ویسے تو پورا بولا جاتا ہے لیکن عرف عام میں یہی بولا جاتا ہے اور بخاری مسلم کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کف کا کیا تو کف کا لفظ یہ کف اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ جو کف باندھا جاتا ہے ویسے تو کرتا پہننا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کرتا استعمال فرمائے کرتے تھے لیکن کف اگر باندھا اس کے لئے کف کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اردو زبان کے اندر تو یہ تینوں طریقے الحمدللہ صحیح ہیں سب سے پریفریبل وہی ہے جو قرآن پاک میں اور بخاری المسلم میں چھٹی حدیث صحیح بخاری المسلم کی متفہولے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا بلکہ آپ دیوار کی طرف متوجہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ دیوار پر مارے اور اپنے چہریں اور اپنے ہتھیلیوں کا مسا کیا یعنی تیمم کیا یعنی آپ پر حسل فرض تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے سلام کا جواب دیا لیکن یہ افضلیت ہے بہتر ہے کہ ایسا کیا جائے ورنہ صحیح مسلم میں ہمپڑ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے تو سلام کا جواب بھی جنابت کی حالت میں دے سکتے ہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ کلے تیمم کر لیا جائے ساتھویں حدیث سن ابی دعود اور سن نسائی میں ہے کہ دو صحابہ سفر پر گئے ان کو پانی نہیں ملا دونوں نے تیمم کر کے نماز پڑھی بعد میں پانی مل گیا تو ایک صحابی نے اپنی نماز لٹائی دوسرے نے نہیں لٹائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدمت میں جب یہ مقدمہ پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی نے نماز دوبارہ نہیں پڑھی تھی اس کو کہا کہ تُو نے اچھا کام کیا سنت پر عمل کام کی سنت پر عمل کیا اور دوسرے صحابی جنہوں نے دوبارہ وضو کر کے پانی سے اپنی نماز لٹائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہتر کام کیا تمہارے لئے دو راجر ہے تو اگر نماز پڑھ لے دوبارہ لٹا لے تو دو راجر ہے لیکن ضرورت نہیں لٹانے کی وہ تیمم کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز ہی کافی ہے اور آخری حدیث تیمم کے کانٹیکسٹ میں سنن نبی دعوت اور سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک صحابی کو سر پر زخم لگا یہ دو روایتیں ہیں ایک ضعیف ہے ایک صحیح ہے میں صحیح والی بیان کر رہا ہوں صحابی کو زخم لگا اور وہ احتلام کی حالت میں بھی تھے تو انہوں نے اسی زخمی حالت میں تھنڈے پانی سے سردیوں میں غسل کر لیا اس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ پر سخت نراز ہوئے اور فرمایا تم نے ان کو قتل کیا ہے تم نے اس کو قتل کر ڈالا اور فرمایا کہ کیا ایسے شخص کے لیے ایسا نہیں تھا بہتر نہیں تھا کہ وہ شخص ناواقفیت کی بنا پر علب والے سے پوچھ لیتا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آکر مسئلہ پوچھ لیتا تو مسئلہ پوچھنے میں کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہو کہ زندگی موت کی کشمکش ہو جائے تو تیمم ہی کر لینا چاہیے یا باقی جسم کے اوپر پانی بھا لیں اور زہم والی جگہ پر ہاتھ پھیلیں مسئلہ کر لیں وہ جو بھی جس طریقے سے جیسا کہ صحیح عدیث میں المصنب بن ابی شہبہ میں سنن بھیکی میں ملتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہما جب زخم لگتا تھا تو پٹی کے اوپر مسئلہ کر لیتے تھے باقی جسم کو دھو دیا کرتے تھے لیکن یہاں ایک آخری بات اس کانٹیکس میں یاد رکھئے گا کہ یہ جو ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہے نا اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہتے ہیں جی کوئی ضرورت نہیں تیمم شروع کر دیں جی آپ وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں جو ڈاکٹر خود ہی نماز نہیں پڑتا اس کا کوئی فتوہ جو ہے نا ایکسیپٹیبل نہیں اس کو تو خود خوف خدا نہیں ہے ہاں کوئی نمازی ہو اس کو اپنی آخرت کی فکر ہو تو وہ دیکھے ابھی نزلہ زکام کے اوپر اس کو میں تیمم بتا رہا ہوں نزلہ زکام کے اوپر تو یہ نمم نہیں بنتا زندگی موت کی کشمکش بان جائے وہ الگ بات ہے لہذا یہ معاملات جو ہیں وہ بلکل پریزگاری کے اعتبار سے سمجھ لینے چاہیے کہ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ بلکل فنیٹک ہو جائے کہ وہ اس کی بلکل ایک سو چار بخار جڑا ہے اس کو اور وہ اتر نیرہ اور جا کے وہ تھنڈے پانی سے نہ آلے ایسا فنیٹک بھی نہ ہو لیکن نزلہ زکام کے اوپر جو ہے وضو کرنا غزل کرنا بھی نہ چھوڑ دیں تو یہ بڑی احتیاط اس میں کرنی چاہیے تو الحمدلہ ہماری یہ گفتگو استنجا غزو غصل اور تیمم کے حوالے سے مکمل ہوئی کچھ دوہ بھی ستر منٹ گفتگو ہی تھی اور اس دوہ یہ الحمدلہ تقریبا سڑھ سٹھ منٹ یعنی ایک گھنٹہ اور سات منٹ کی گفتگو اب یہ الگ سے اہلسنتپاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر فارٹی ٹو کے نام سے انشاءاللہ ہم الگ سے اپلوڈ کر دیں گے یہ تقریبا سوا دو گھنٹے کی گفتگو تاکہ کسی کو بھی انشاءاللہ کیامت تک کیلئے ایک ایسٹ تیار ہو گیا ویڈیو کے اعتبار سے آپ انشاءاللہ ہزاروں کی تابع پڑیں گے تو آپ کو اتنے سیکنس میں چیزیں تھوڑے سے وقت میں سمجھنی آئیں گی جو انشاءاللہ یہ سننے سے اور دیکھنے سے انشاءاللہ سمجھا جائیں گی تو ہماری جو ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کوم پر اکتالیس مسئلے اختلافی پہلے اپلوڈ ہو چکے ہیں وہ بھی دیکھیں اور ہمارا یوٹیوب پہ جو چینل ہے سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیب سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیب اس کا لنک بھی اہل سنت پاک ڈاٹ کوم پر موجود ہے اس میں ایک پلی لیسٹ الگ سے بنی ہوئی ہے اختلافی مسائل کی حقیقت کیا ہے اس میں یہ الحمدللہ آج کا ملا کر فارٹی ٹو مسائل جو ہے اپلوڈ ہو جائیں گے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین